بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انجیننگ دیزیننگ فارمش کے پی فارم سے آج میں آپ کو 3D ہاؤس موڈل کے متعلق بتاؤں گا یہ 40x60 10 مرلے کا ہاؤس ہے سنگر سٹیوری ہاؤس ہے اس کی موڈرنگ اور اس کی دیزائن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا سمپل سا دیزائن آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا اس کا 3D ویو وغیرہ اور سارا کچھ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر بیسیکلی اس اس کے اندر فوکس ہے کہ آپ نے سمپل گھر کے اندر اپنا اس کا ڈیزائن کس حساب میں بنانا ہے سمپل چیزوں کے ساتھ سے یہ موڈل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اس کو ہم پورے طریقے سے بنائیں گے تفصیل کے ساتھ بنائیں گے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو ہوئے گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کر دیں آپ آٹو گائٹ کو اوپن کر لیں تو یہ 2D ڈافٹن ڈیو آپ کے سامنے اوپن ہوئے گا انیچرز کارگر کے اوپر آپ ادھر سیٹنگ کر کے 3D موڈلنگ کے اوپر اس کو کلک کر کے 3D موڈلنگ کو آپ اوپن کر لیں تو یہ 3D موڈلنگ کے سارے 2D ہوئیں گے یہ سارے کے سارے ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ادھر سے ہمیں اس کی کام کرتے ہیں بہت سانی ہی آئے گا اس کے پاس سب سے پہلے آپ نے یونٹ کو سیٹنگ کر لیں اگر آپ میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیسی میل میں ریند دینا ہے اور اگر آپ نے فٹس میں کام کرنا ہے تو اس ارکیٹیکٹ کو انچے سے انچز کو آپ نے سیٹنگ کر کے ادھر سے اس کا یونٹ آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو بسکلی چیز ہیں یہ آپ کو سائیڈ کے اوپر اس کی ویو نظر آ رہے ہیں ٹاپ بٹن لیفٹ رائٹ ریڈ ایس آنس ٹومیٹر وغیرہ تو یہ سارے 3D کے ویو ہیں آپ نے اس اس کی ویوز کو چینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ ٹاپ کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں تو سمپل طریقے سے یہ آپ کا سمپل سا بیو آزائے ریکٹانگلر کے اوپر تو آپ نے سیٹس کے ویوز کو آپ نے مختلف اوپر Novaود تھی ویوک کر سکتے ہیں سارے ویوز آپ کے سامنے جدھر بھی آپ کو کام کرنے میں سانی آتی ہے تو اس ویو کو اسے سیٹس کے پاس آپ اس کو گرام اور ماوس کا سینٹر جو بٹن ہے اس کے مدل سے بھی آپ اس کو جب شفٹ کو ساتھ بائیں گے اور ویل والے بیٹن کو آپ پرس کریں گے تو آپ کا آٹومیٹک لی 3DPD آبیٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو اپنے مرضی کے موڈ کے ساتھ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں آپ ادھر ریکٹینگلر ویڈا یا لین کی جو بھی کمانڈ لگ رہی ہے تو ادھر وہ ہریزنٹل ویو کو اپر ادھر آپ کو پاس آ رہی ہے تو اس ویو کو چینج کرنے کے لیے آپ نے یو سی ایس کو ٹیپ کرنا ہے گا کمانڈ بار میں ادھر آپ کو پاس ایکس وائی زیڈ تین قسم کے اپشن نظر آ رہے ہیں ادھر سمس کو وائی انٹر کر کے وائی لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے میں ادھر ریکٹینگلر کی کمانڈ لوں گا رائے آری سی شاٹ کی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ریکٹینگلر کی جو ڈائریکشن ہے وہ ادھر بٹیکل چینج ہو گئی ہے تو یہ بسکلی تھوڑی سی کمانڈ لائن اور ریکٹینگلر کی جو کہ ہم نے آگے بسکلی یوز ہونی ہے تو یہ اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو پہلے بتا رہا ہوں آپ نے یو سی ایس کو پر آنا ہے اور اس کے بعد ایکس کو پر آپ نے ڈبل انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے آپ اس ریکٹینگلر کی کمانڈ لیتے ہیں تو یہ آپ کی ادھر وائٹیکل حالت میں یہ لاغ رہی ہے وائٹیکل شکل کے اندر تو آپ نے اسی طریقے سے جب آگے ورکنگ ہوئے گی تو یہ کمانڈیں اسی طریقے سے یوز ہوئے گی یہ بسکلی کمانڈ لائن کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اس کو یو سی ایس کر کے ڈبلیو کر دینا تو انہوں نے مود کے اندر یہ آ جائے گی اس کے بعد ریکٹینگلر کی کمانڈ آپ اگر آٹو کیٹ لینڈ جان آہ بگنرز ہیں بلکل تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹٹ ریکٹینگلر کی کمانڈ یوز ہو رہی ہوتی ہے آر اس اس کے شارٹ کیے تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر اس کی ورث دیں گے اس کے پاس ٹیپ پٹن کو آپ پریس کرنے کے بعد اس کی لینڈ کو آپ دے دیں گے تو یہ ریکٹینگلر کی لینڈ وغیرہ لینڈ اور ورث کے ساب سے وہ آٹومیٹکلی ایڈسیٹرہ ہو جائے گی یہ بسکلی چھوٹی سی کمانڈ میں جو کہ بہت زیادہ ہماری آٹو کیٹ تھری ڈی کے اندر ریکٹینگلر لائن اور تھری ڈی پوری لینڈ وغیرہ یوز ہوتی ہیں تو یہ بسکلی سب سے نیچے کمانڈ بار میں آپ نے لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے لینڈ الیکٹر کر دینا اور ایک کارنر سے پکڑ کے اور اس کا محبس جو پلاٹ کا سیز ہے وہ سسٹی فیٹ اس کی لینڈ ہے اور ورث اس کی فورٹی فیٹ ہے تو آپ نے فورٹی فیٹ میں سائن کر کے لگا دینا ہے یہ میں آپ کو سمپل سا بلکل نیوڈ ڈیزائن کے ساتھ سے بتا رہا ہوں اس کے اندر جو درمیان میں جو بلکل نیوڈ ڈیزائن کو در ڈسکس کرنا ہے تو اس حساب میں آپ نے اس کی جو بھی آپ کو پلاٹ کا سیز ہے فورٹی سسٹی یا تھاٹی اس کے بعد آپ نے لینڈ ہے اور ون سائیڈ کے اوپر جو بھی گلی آپ سکس فیٹ یا فور فٹس کی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کی گلی آپ ادھر سب سے پہلے آپ چھوڑیں گے اس کے بعد جو آپ کے فرنٹ سائیڈ ہے ادھر سے آپ نے گھراج اور اس کا لینڈ ہے اپنے لان کو زیارہ کا جو ٹونٹی فیٹ یا ٹونٹی پائی فیٹ ہم نے گھراج کا جو یہ ہے وہ ٹونٹی فیٹ ادھر سے ہم اس کو سیلیک کر دیتے ہیں ٹونٹی فیٹ کے اوپر ادھر ایک لینڈ لگا دیں گے اس کے بعد آپ کو پاک رائٹ سائیڈ کو در نظر آ رہا ہے ادھر ہم نے پرائن کے اندر سچیئر رکھنی ہے ادھر تو ٹونٹی فیٹ کا آپ ادھر سے آف سائٹ لگاتے ہیں اس چیئر کے لیے اسی درے اس لینڈ کے ساتھ تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ایکسٹر لائنز ہیں اس کو آپ ادھر سے ٹرم کر دینا ہے یہ والے یہ جو لائنز ہیں آپ کے لیے اندر باری جو جا رہی ہے تو یہ آپ نے ٹرم کر دی نہیں ہے ادھر کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو رائٹ سائیڈ کو اپنا ایریا بنائے سارا یہ ہمارا کورڈ ایریا آ جائے گا اس کے اندر ہمارے پاس رونز اور باقی چیزوں ہوں گی اس کے ہمیں بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے ہم اس کا ٹری ڈی ویو بنانا ہے تو اس کے لیے جو بھی ڈیزائر آپ کو پاس ہوئے گا آپ نے اس کی آؤٹر لائنز اسی طریقے سے لگا دینا ہے اس کی بانڈری وائن اور اس کی کورڈ لائن اس کے بعد آپ نے نو نو انج کا آف سٹ دے کے اس کی جو حفاظ ہے اس کو آپ نے لگا دینا ہے اور اس سپیلٹ کی کمانڈ لے کے آپ نے اس کو دسے میچ کر دینا ہے اور جو ایک چا اندر والی کمانڈ لائن ہے ان کو آپ نے دسے ٹرم کر دینا ہے جس طرح آپ باقی کام کرتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح سب سے پہلے اس کو کر آؤٹر سائٹ کی آپ نے بانڈری لگانی ہے اگر آپ پلان بنا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں نیا ڈسکورز کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن کو تو آپ نے سب سے پہلے اس کی آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اگر آپ کو پاس پلان نہیں بھی اس کا تو اگر آپ کے ذہن میں جو مائنڈ آ رہا ہے جس اس کے ساتھ سے بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ ایش شیپ میں بنانا چاہتے ہیں یو شیپ میں جو بھی مکان آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے آپ ایک بانڈری لینڈ اس سے فکس کرتے ہیں کیا ہم اپا سنگل اسٹوری کا ہم نے مکان بنانا ہے تو اس کے ساتھ سے ہم نے اس کی لینڈز وغیرہ ادھر یہ ایڈیزٹ کر دیئی ہے اس کے ادھر میں نے کوئی ویرس وغیرہ نہیں ہی ایک جنرل جو اسٹینڈرڈ سسٹم ہوتا ہے وہ میں ادھر لگا دیا اس کے بعد سکس انچ رکھنا چاہتے ہیں ریکٹینگلوں کے اوپر تو آپ نے 1.6 انچ کا ریکٹینگل لگا دینا ہے دونوں سی ایڈیوی کو پر لے کے اور اس کو آپ ایڈیزٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم بعد میں ایڈیزٹ کریں گے یہ لینڈز جو ایکسٹر لینڈز بڑا رہا ہے ان کو آپ نے تصیل کر دینا ہے اور ترم کرنے کے بعد آپ نے اس کو تصیل دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اندر والی لینڈ ہے اس کی آپ نے بانٹری لے کے جو ڈبل لین جا رہی ہیں آپ نے اس کی بیو کی کمانڈ لینی ہے اور یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور آپ نے اس کی لینڈز کا سلیکٹ کر کے اس کی بانٹری بنا دینی ہے پورے کورڈ ایری کی جو بھی کورڈ ایری آپ اس حساب میں ایجزٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد 3 ڈی اس کا ویو آپ چینج کر دیں جو انسا بھی ویو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ نے اس کی ایکسٹیوٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اس کو ایس کے بعد ایسے ا inglés سے ادھر اوپر کرنا انسی ہائیٹ آپ نے دی دی edit ٹوائل فٹ یا ٹائن فٹ جیتنا بھی دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ آپ نے اس کا باکس بنا دینا ہے اس کا آپ نے ویو کو ٹوڈی پر اندر شفٹ کردینا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسٹھوٹ کی کماڈ لینی ہے نبارہ اور جو اندر والی لینج آ رہی تھی اس کو بھی آپ نے اسی طرح ٹویل فٹ کی اس کی هائٹ دی دینا hi is کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا ویو چینج کرنا ہے ایدر سے ٹوڈی ویو تھا ہمارے پاس تو آپ ادھر سے اس کا شیڈڈ آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ پورا باغس بن گیا اس کے بعد اپنے سب س ٹیک کرنے ہے اور دیسے آپ نے پہلے اوٹر سائٹ بیتری کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور اس کے بعد اندر والے باغس کو آپ نے سیلیک کردیں میں رائٹ کلک کردینا ہے تو یہ آپ کی نائن اینچ کی جو تکرس کے اوپر ویال تھی اس کا پورو کا پورا آپ کا پاس ایک باغس ادر بن جائے گا آپ نے اس باغس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیسے پریس پل کماڑ ل Gray لیلی ہے اور یہ سوم فرنٹ کے اوپر جو ہم نے کالم ادھر لگایا تھا جو یہ کالم لگایا تھا اس کو آپ نے دیسے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی ہائٹ ٹویل فٹ جو ہم نے ادھر دی تھی وہ آپ نے دیسے انٹر کر دینی ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا ایک باک سر آگیا ہم نے اس کا ایک کالم بنا دیا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر ویو والا آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور دیسے ٹوڈو ویفر کو آپ نے دیسے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ویو کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے درسے ریکٹانگلر کی کمانڈ لینی ہے اور درسے کارنل کو آپ نے سیلیک کرنا ہے آپ نے یو سی ایس کو وائی کو پر چینج کی ہوگا اوپر آپ کو ادر وائی نظر آ رہا ہے ادھر آپ جو دروازے کی جو آپ کی ٹھکنس ہے فور فٹ وہ اپنے پہلے انٹر کرنی ہے اسپیس کو دبانا ہے اس کے بعد سکس فٹ آپ نے انٹر کر دینا تو آپ کے سامنے ادھر اس کی ڈور کا دروازہ لگ جائے گا دور لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے rectangle command لینی ہے اور door کے ایسے select کرنے کے بعد آپ نے two fit کو اوپر آپ نے rectangular ایک بنا دینی ہے آپ نے اسی طرح select کرنا ہے window کی rectangular کی ویڈیو آپ نے six fit اس کی ویرت اور اسی طریقے سے four fit اس کی height آپ نے دیکھ کے انٹر کر دینی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاس ادھر اس کا door اور window ہم نے اس land کے اوپر لگا دی ہیں rectangle command کے اوپر اسی طرح آپ نے ایسے offset کی command لینی ہے اور ایسے آپ نے one fit کا offset آپ نے ایسے enter کر دینا اور ان دونوں کو ایک ایک offset آپ نے اوپر لگا دینا ہے یہ اکے ہماری design value کے ساب سے یہ frames ہیں اس کے وہ frame بنا دیں گے ہم window کے الادا frame اور door کے الادا frame اس کے درمیان کے اندر door آئے بیسی طرح آپ نے اس کا view کو change کرنا ہے اب یہ سائیڈ کے اوپر جو windows آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک لین لگا کے تینوں window کو جو لگانا چاہتے ہیں اس کی location آپ ادر mark کر دیں سب یہ ایک آپ نے ادھر لینڈ لگا دیں جس distance کے اوپر ہے اس کے بعد اپنے دسے سیو کمال لینی ہے سیکنڈ ویڈو آپ کی ٹین فٹ کے اوپر ہے آپ نے ٹین فٹ اس کا سینٹر لگا دینے اور تھرڈ ویڈو آپ کی اگر ٹوینٹی فٹ کے اوپر ہے تو ٹوینٹی فٹ کے اوپر اپنے اگر ایک لینڈ لگا دینے یہ لینڈ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈو کی ڈریکشن جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو جسے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے کمال لے کے ایکس موڈ کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے ریکٹینگولر لگانی ہے اس کا جو سائز ہے فور فٹ آپ نے اس کی گرز دے دینی ہے اور سکس فٹ اس کی آپ نے ہائٹ دیا دینی ہے تو ایک ریکٹینگولر لگا دینے ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سینٹر کے اوپر سے اٹھانا ہے اور ادھر آپ نے جو آپ نے لینڈ لگائی تھی اس کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کپی کر کے یہ تینوں وینڈو آپ نے اپنی ادھر ایڈجسٹ کر دینی ہے سیٹ کر دینی ہے لینڈ جو آپ نے لگائی تھی اس لینڈ کے حساب سے اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈریکشن بغیرہ اس کی ہائٹ بغیرہ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو پر آپ نے ادھر اس کا ایک ایک فٹ کا یا اچھی چینج کا آپ نے آف سیٹ ایڈر سے انٹر کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے مرڈل کے اندر ایک دور اور چار وینڈوز ہم نے فیکس کلی ہیں سمپل طریقے سمپل میتھڈ کے ساتھ ریکٹینگلور کے میتھڈ کے ساتھ تو آپ نے ابھی اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا ویو شیڈڈ کی اندر اس کو لیا ہے اور اس کا ویو آپ سلیکٹ کر دیں اوپر سے پریس پل کو یہ آپ نے کمانڈ لینی ہے پریس پل کمانڈ لے کے آپ نے وینڈو کو سلیک کر کے اور رائٹ سائیڈ کو پریس کرتے ان کے یہ آپ نے ادھر سے ہول بنا دینے ہیں وینڈوز کے اور doors کے سارے تو یہ پریس پل کے ذریعے ہم نے بنائے اسی طریقے سے پریس پل کی کمانڈ کو اوپر جو ہم نے آف سائٹ لگایا تھا اس کو پر آپ نے ادھر اس کا باہر باہر والی سائیڈ کی اوپر آپ نے تین ایچ تھکنس دے دینی ہے اور اس کو آپ نے بنا لیتے ہیں ایسی طرح نیکس سائیڈ کو اوپر آپ نے اس کی وال کو آپ نے جو بلٹی اوپر بنی اس کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کی thickness دے دینی ہے اسی طرح فرسٹ کاملوں پر جو آپ کی window آئی تھی آپ نے اس کا internal اس کو select کرنا ہے اور ادھر سے اس کی thickness دے دینی ہے تو یہ آپ box اسی طریقے سے بناتے جائیں گے ساری window کا press pull کے ذریعے تو آپ اس کی thickness کو change بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ادھر سے اس کی بڑھا ہو سکتے ہیں اس کو ادھر سے کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ہم نے اس کو stack کرنے کے بعد press pull کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر ایک box کو ادھر سے add کر دیا تو آپ کے سامنے اس کے بعد آپ نے move کی command لینی ہے اور جو یہ دونوں windows ہیں چاروں اس کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے move کی command لینی ہے اور اس کو internal جو age وال کا اندر والا noise والا face ہے اس کو پر آپ نے ان چاروں window کو آپ نے fix کر دینا ہے اس طرح یہ آگے سامنے آپ کا یہ gap آ جائے گا آپ کا جو french side ہو آیا تو آپ نے اس طرح چاروں window کو ادھر سے select کر کے اور ان کو ادھر سے fix کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کی اس کے بعد آپ چاروں window کا color change کرنا چاہتے ہیں تو select کر کے اور double click کریں گے تو آپ کے سامنے جو سے color باہر آ جائے گی آپ ادھر سے کوئی سبھی color اس کا ادھر دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ادھر سے الہدہ نظر آئے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ چاروں window اس کا color ہم نے ادھر change کر دی ہیں آپ اس اس کے بعد اپنے پرس کو کمانڈ باہر لینی ہے اس کے درمیان میں آپ نے پرس کرنا ہے اور جو door کی آپ کی height ہے six feet وہ آپ نے در سے دیکھے آپ انٹر کر دینا ہے اور اس کا ڈور بنا دینا ہے آپ نے اسی طرح working کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ڈورز اور windows کو بنانا ہے ان کو بنانے کے بعد آپ اس کے colors وغیرہ الہزہ change کر دیں اور اس سے آپ اس کا view وغیرہ سارا کو جو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے بعد نیچے کمانڈ باہر میں آپ نے آ جانا ہے UCS کی کمانڈ دینی ہے اور اپنے UCS کو Y board کو اوپر select کر دینا ہے Y لکھ کے double enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا view کو select کرنا ہے ادھر سے اور rectangle کی کمانڈ لینی ہے REC اس کی شارٹ کی ہے ادھر سے آپ نے REC لینی ہے اور اس کی width six feet two inch آپ نے سب سے پہلے دینی ہے اس کے بعد آپ نے tap کو press کر دینا ہے اور two inch اس کی اپنے thickness دے دینی ہے اس کی height دے دینی ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک rectangle six feet two inch آہ کے ساتھ بن جائے گی اس کے بعد آپ نے press pull کی کمانڈ لینی ہے اور اس rectangle کو select کرنا ہے اور ادھر سے اس کی width دے دینی ہے two feet six inch کی تو یہ آپ نے اپنے ایک rectangle اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے copy کی کمانڈ لینی ہے یہ آپ کا پاس shade بن گیا اس window کا تو آپ نے اس کے بعد اس کے جو window کی outside ہے اس کے پاس copy کر کے اس object کو آپ نے تینوں window کے اوپر آپ نے ادھر سے لگا دینا ہے تو آپ اس shade کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس کی length width کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن thickness آپ اس کی وہ ہی رکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے نیچے command bar کے اوپر آ جانا ہے اور ucs کو آپ نے w کر دینا ہے normal mood کے اندر ucs press کر کے w press کر دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد اوپر کانر کو اوپر box نظر آ رہا ہے آپ نے boxy command لے لی ہے اور اس سے internal face کو آپ select کرنا ہے ادھر out face والے کانر کو آپ select کریں گے اور ادھر floor کی جو thickness آپ دینا چاہتے ہیں چار inch یا تین inch کی وہ آپ thickness دے کے ادھر box بنا دیں گے اس کے بعد آپ نے color کو command آپ نے type bar کرنا ہے اپنے command bar کے اندر اور ادھر سے اس کا color کو آپ نے change کر دینا ہے change کرنے کے بعد color کو آپ نے اسی طریقے سے box کی command لینی ہے یہ box اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سے کانر سے لے کے اور آپ نے جدر تک یہ آپ کو پاس اپنے cover area جا رہا ہے اس کو آپ نے کانر کو select کرنا ہے اور اوپر select thickness چارنج آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر top view کو پر آ جانا ہے اور اس سے to do کو آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر جو آپ کا most wall کا edge بہر رہا ہے ادھر سے آپ نے ایک لین لگانی ہے باہر تک اور یہ کالم جو ہم نے کانر کو پر لگایا تھا اس کالم کو ہم ادھر سے move کرائیں گے اور اس build جو ہمارے پاس wall کا fence جا رہا ہے اس کے سامنے تک اس کو لے جائیں گے اس کے بعد جو اپرانا کالم مغیرہ بنا ہوا تھا اس کو ہم نے دیسے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے آہ view کو آپ نے دوبارہ آپ نے 3D view کو پر orbit کے ذریعہ آ جانا ہے اور دیس سے آپ نے اس کا shaded آپ نے دیس سے select کر دینا اس کا تو یہ کالم کی location کا بھی ہم نے change کی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہم نے جو ہوئے گا یہ garage اور اس کا بن جائے گا اور side کو اوپر ہمارے پاس اس کی گلی آجائے گا اس چیٹ آجائے گا اس کے بعد آپ نے press pull کی command لینی ہے اور یہ جو side کے پر آپ کی boundary wall جا رہی تھی اس کے درمیان میں آپ نے اس select کرنا ہے آپ نے zoom کرنا ہے اور اس کو درمیان میں آپ نے اپنے cursor کو رکھنا ہے ماؤس کو رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کی window پوری آیا ہے تو آپ نے press pull کے ذریعے اس کو کر اٹھانا ہے اور اس کے height boundary wall کی آپ نے height دے گی نہیں ہے 5 feet یا 6 feet جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر اس کی boundary wall کی height آپ نے enter کر کے اس کی boundary wall کو ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے color کی command لینی ہے اور اس سے color کو آپ نے change کر دینا ہے command بار میں آپ 3D موڈل کرنے جب آپ کام کرتے ہیں تو اوپر آپ کو color کی command نہیں ملتی تو آپ نے جسے color change کرنے کے بعد rectangular کی command لینی ہے اور چار بائے چارنج کے ایک باکس بنا دینا ہے یہ ہمارا column بن جائے گا تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے جسے اور ادھر آپ نے جو ہمارے پاس جو boundary wall جا رہی تھی جو ہم نے بنائی ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو جا کے ادھر fix کر دینا ہے اس کے corner کے اوپر آپ نے اس طرح اس کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے press pull کی command لینی ہے اور اس کے اندر circle کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور ادھر اس اوپر height آپ نے دے دینا ہے 8 fit کی آپ height دے دیں ادھر تو یہ آپ نے ساتھ اس کے column ہم نے ادھر بنا دینے یہ ہمارا design purpose کے لیے ہے تو اس کو ہم array کی command آجی use کریں گے array کے لیے سب سے پہلے آپ ادھر سے land کی command لے کے ایک base point ادھر اس کا بنا دیں ادھر سے آپ آپ نے ایک land کی command لینی ہے اور آخر تک آپ نے ادھر اس کی land کو آپ نے ایک land کو just land کو آپ نے در لگا دینا ہے boundary سے لے کے دوسرے board need کے کنارے تک اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے یہ array کی command ہے آپ نے path array کو ادھر سے آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو column ہم نے ایک بنا ہے اس کو اپنے right click کر کے اور ادھر سے اس کی نیچے base point جا رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے آپ پہ اس land کو آپ select کریں یہ آپ کو پاس ہم میں آپ نے اسے selection کر لینی ہے لین کی تو یہ آپ کے سامنے سارے columns رہا ہو جائیں گے آپ نے اوپر measure میں آنے کے بعد اس کو divide کر دینا ہے اور ادھر سے column کے number آپ نے دے دینا ہے six number یا eight number six number ہم ادھر سے دیتے ہیں اور دینے کے بعد آپ نے چھے column ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو enter سے انٹر کر دینا ہے یہ ہمارے پاس اس کے یہ column لگایا ہے یہ ہم نے just اس کی digression یا design کیلئے لگائیں سارے اس کے بعد آپ نے L کی command لینی ہے دوبارہ line تو آپ نے ادھر column کے top سے ایک column لین آپ نے ادھر باہر تک لگا دینا ہے اپنے وال کے face تک اور دوسری لین کو آپ نے ادھر سے لینا ہے اور ادھر edge تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے آپ نے یہ لین کی command لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو join کر لینا ہے تو آپ نے اس کے بعد اسی طرح آپ نے اس یہ لین لگا دینا ہے اس کے بعد J کی command لینی ہے اور اس کو آپ نے تینوں لین اس کو آپ نے دل سے join کر لینا ہے اور تینوں لینوں کو آپ نے باری باری الدا الدا اس کو join کر لینا ہے ان کو select کر لینا ہے تینوں لینوں کو آپ نے select کرنے کے بعد right click کر دینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی لین join ہوگی ہے پولی جائن کے اندھر converge ہوگی اس کے بعد آپ ریکٹ کھنے ورکی command دینی ہے تو آپ ایدھر لکھتے اس کے بعد آپ نے سکویس دباکے تھری انچ اس کی آپ نے دے دینی ہے لینٹھ و ایچ اور تھری انچ کی آپ نے دے کے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ لانا سکروٹ جیدھر لکھا ہوا ہے ادھر ٹائپ کرنے نیچے سویپ کی کمانڈ آپ کے پاس آئے گی آپ نے یہ جو ریکٹینگلر بیم ٹائپ نہیں ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنی ہے اور ادھر جو آپ نے پولی اس کو پر آپ نے اس آبجیکٹ کو اس ریکٹینگلر کو ادھر سے سویپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کمانڈ لینی ہے سی او کمانڈ اور اس آپ نے اوپر یا کالم بنائے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے اس کو آپ نے پیسٹ کرتے جانا ہے اوپر پہلا آف سٹ آپ کا آٹھ ہی دوسرا سو لائنچ اور تسرا آپ کا ٹویٹی فور انچ کے اوپر آئے گا یہ آپ نے اس طریقے سے یہ تین آپ نے آف سٹ نیچے اس کے کم کپی کر کے اس voulais بھی آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے کالم اور بیم سٹیپ کی یہ ایک ہماری ڈیزینش Peek بن جائے گی اس کے 브�ängt بر اوپر اس کے بعد آپ نے ازر پھرانٹ کو آ جانا ہے اور یہ جو ہمیں پاس ایک کالم بنابت ہے در سے آپ نے اس کے تکمی کمانڈ لینی ہے اور اس کالم کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو دوسری طرف کانر سے پکڑنا ہے اور آرے کے دوسری طرف آپ نے لگا دینا ہے یہ آپ کے دونوں کالم ہمارے آ جائیں گے ڈیزائن پرپس کے لیے ہمارے پاس ہیں اس کے بعد اپنے اوپر باکس کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے اس کی جو ہائٹ ہمارے کالنمز کی آ رہی تھی اس کے برابر آپ نے ایک سلیب اوپر لگا دینی ہے یا تھکنس کے اوپر باکس بنا دینا ہے آپ نے اس کے اوپر چاریز کی تھکنس دے دیں یہ جو ہم نے سلیب بنا رہے ہیں یہ آگے ہم نے اس کو چینج کر دینے آگے تو یہ ابھی ہم نے فیلال ایک ڈیزائن پرپس کے لیے آپ ایک بنا رہے ہیں تو اگر آپ اس کا گیراج کا چھت ادھر رکھنے چاہتے ہیں ادھر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم ڈیزائن کے ساتھ سے اس کا ادھر نہیں رکھیں گے اس کے بعد آپ نے ٹاپ ڈیوکیو پر آ جانا ہے اور اس کو سلیکھ کر لینا ہے اور نیچے کمانڈ بار میں پی ایل پولی لین آپ نے ایک ادھر لگانی ہے پی ایل کمانڈ لے لینا ہے اس کے بعد nehmen سے لے کالم کے white سے دوسرے phister وال والے والے اس کے بعد آپ نے اس وال پہ poly estiloر in کو select کرنا ہے اور remove کر کے باہر آپ نے آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا View change کر دینا ہے 3D vq اور دوسرے آپ نے اس کا وز 사람 بھی change کر دینا ہے کے اندر آپ نے دوسرے لے آنا ہے تو shade کو آپ نے دوسرے select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے offset کمانڈ لینی ہے اپ 63.5 پائنب انچ کا آپ نے offset اس کا اندرالی سیڈ کو پر لگا دینا ہے آف سینڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کو دونوں سیڈیں اس کی آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے آپ نے لائن کمانڈ لے اس کو اسے کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر یہ ہم نے ادھر شیڈ بنایا تھا ادھر تو ادھر ہم اپنی ایک ڈیزائن وال امنائیں گے اس کی ہائٹ یا ڈسنس آپ ادھر سے دیکھ لیں ڈسنس کی کمانڈ لے لیں ادھر سے آپ ٹاپ کیوں سے لے کے اور ٹاپ سلیپ تک آپ اگر اس کا ڈسنس دیکھنے تو یہ ہمارے پاس ٹو فیٹ الیون انچ آ رہا ہے ٹویل ویج تو یہ اب اپس ادھر اس کا ڈسنس ٹری فیٹ آ رہا ہے تقریبہ میں تو ادھر سے ڈسنس وغیرہ آپ نے اس کا ادھر سے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پرسپول کی کمانڈ لینی ہے اور اس کے براغل سینٹر میں رکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اپنے سیکھنے پرسپول کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے اس کو اپنے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کارنر سے آپ نے اس کو پپڑنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر ٹکس کر دینا ہے یہ وال جو ہم نے بنای ہے یہ ہمارے ڈیزین پرپس کے لیے آپ اس کو جسے سیلیکٹ کر کے دباکلک کر کے اس طرح سے اس کا کلر بغیرہ چینج کر سکتے ہیں بلو کلر یا جو بھی کلر آپ ادھر ٹکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ ادھر لینس کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے آف سارڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ٹو پڑ ٹائ scariest آپ نے دونے سائٹوں سے پڑھا دینا ہے پھولی لینڈ لگی ہوئی آپ نے ٹو پڑ ٹائف انچ کا اس کی تکنز دینا ہے اور جو بھار والی آپ نے لینڈ لگائی ہے اس کی اوپر آپ نے پروسپول کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے اس کی ہائٹ ہے وہ آپ نے ایک ایج اس سے دینا ہے ہے کہ ہی دینے کے بعد آپ نے اس object پر اسے select کرنا ہے اس کے corner سے center سے پکڑنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر اوپر آپ نے آکے ادھر center اس کا جدھر آپ کو پاس center آ رہا ہے آپ نے اس mouse کی مطلق سے change کرنے کے بعد اس کو ادھر top کے اوپر آپ نے اس کو fix کر دینا تو یہ ہمارے پاس اس کا design بن جائے گا top wall کا اور ادھر center wall ہم نے بنائی ہے اس کا color وغیرہ آپ double click کر کے ادھر سے colors وغیرہ آپ change کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پر یہ land جو آپ نے لگائی تھی اس land کو اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا اس کا view کو change کرنا ہے اور offset کی command لے لینے ہیں پہلا offset آپ کا four fit کا یہ اس land سے آپ نے لگا دینا ہے دوسرا offset آپ نے two point five inch کا آپ نے لے کے اور اس کا ایک ادھر چھوٹا سا box بنا دینا ہے تو یہ آپ اس اپنے box بن جائے گا اس کے بعد آپ نے copy کی command لینے ہیں see us کی shot کی یہ دونوں land کو آپ نے select کرنا ہے اور اوپر corner سے پکڑ گیا آپ نے آگے اس کے دو boxes اور بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کو اس کو اسی طرح دوسری طرف آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے offset کی command لینے ہیں پہلا offset آپ کا four fit کا دوسرا offset آپ کا two point five fit کا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ offset کو آپ نے ادھر سے دونوں کو select کر رہے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے کیا تھا اور ادھر سے move کرانے کے بعد ان کو place کر دینا ہے تو یہ ہم آپ پاس ادھر اس کے box بن گئے ہیں اس کے بعد آپ نے offset کی command لینے ہیں اور دو image کا offset آپ نے outer face wall سے اس wall کو آپ select کر کے inner set پہ آپ نے ان کا offset کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے press pull کی command لینی ہے اور یہ box کے center کے اندر آپ نے اسے select کرنا ہے یہ center کے اندر اور this is six inch اس کی آپ نے height دے دینا ہے height دینے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے copy command لینی ہے اور اس corner سے اس کو آپ select کر کے اس کو آگے جو boxes آپ نے بنائے تھے اس کے اندر آپ نے ان کو آپ نے paste کر دینا ہے ایسی طریقے سے ہمیں پاس اس کی direction change جاتی ہے ادھر سے آپ نے دوبارہ اس کا six inch کا ایک box پر اس پر ان کے command لے کے لگا دینا ہے اور اسے copy کرنا ہے اس کو اور اس کو آگے box تو پر آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ نے ادھر سے یہ box بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا view change کرنا ہے اور یہ جو آپ نے blocks بنایا ان کو آپ نے select کر کے move کر دینا ہے ایک ایک انچ باہر والی سیڈوں کو اوپر آپ نے سارے blocks کو جو آپ نے box بنایا ان سب کو آپ نے select کرنا ہے اور باہر والی سیڈوں کو پر ایک ایک انچ آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ move کی command لینی ہے اور یہ آپ کے پاس جتنے boxes ہیں ان سب کو آپ نے select کر لینا ہے five boxes ہیں ہمارے پاس ان کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد right click کرنا ہے اور اس کو one fit two inch کے اوپر آپ نے vertical state حالت کے اندر آپ نے اس کو move کرا دینا ہے تو آپ نے distance one fit two inch آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جسے اس کو copy کر لینا ہے یا move کرا دینا اس point کو آپ نے select کرنا ہے اور right click کر کے یہ وال والی side کا جو آپ کا outer face جو ہم نے لگایا تھا اس کو آپ نے select کر کے اور جسے جو آپ کی وال ہم نے اوپر لگائیے اس کا outer face کو آپ select کر دیں گے تو یہ جو boxes آپ کے بنے گئے تھے یہ آپ کے اس wall کے اوپر جا کے place ہو جائیں گے تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ ہم نے ایک simple design اس کو پر بنایا ہے سارا اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہم نے three d solid اس کی slap بنائی تھی اس کو copy کر کے آپ نے اس کو باہر نکال دینا ہے اور اوپر سے press pull کی command لے لینی ہے press pull کی command لینے کے بعد اس box پر نیچے والی طرف select کرنے کے بعد آپ نے اس کو certain کر دینا ہے یہ آپ نیچے دیکھیں گے نیچے اس کا آپ کے پاس ادھر border آ گیا ہے تو یہ آپ نے جو slap copy کی تھی اس کے کارنر کو اسے select کر کے move کرا دے دوبارہ اپنی original top کے اوپر تو یہ مرپس ایک اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک design بنی ہے اس کا پورا کا پورا اس کی منٹی کا جو اس کے garage کے اوپر ہمیں design بنانا چاہتے تھے تو یہ آپ design اس کا بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ان boxes کی جگہ پہ آپ کچھ ہو چیز بھی بنا سکتے ہیں circular بنا سکتے ہیں rectangular بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس chair والا portion تھا تو اس کو ہم نے press کرنا ہے تو آپ نے پھر اس کو کمانڈ نے لینی ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے اور آٹھ فٹ اس کی ہماری جو mountی ہے اس کی height دے دینی ہے mountی کی جو height ہوتی ہے وہ minimum جو ہے نا وہ eight feet اس کی standard height ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے box کی command لینی ہے اور اس کو پر آپ نے ایک box لگا دینا اور اس کی چارنج اس کی ٹھکنے سے ادھر انٹر کر دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں ہمارا ایک view کی آر ہو گیا اس کے اندر single story ہم نے یہ بنانا تھا تو اس کے اندر ہم نے اس کو بنا دیا اس کا پر آپ top view کو پر آ جائے اور ادھر سے اس کا visual color 2d کو پر آپ لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے پولی لینڈ کی command لینی ہے تو ابھی یہ پولی لینڈ کی آپ کمانڈ بار کے اندر پولی لینڈ لکھ کے اور یہ آپ کے پاس جیدر mountی یہ بھی ختم ہو رہی تھی ادھر سے ہم نے ایک پولی لینڈ لگانی ہے اور ادھر اس کے corners کو آپ ادھر سے پک کرتے جائیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے corners اگر کو پک کرنا ہے ادھر window کے center میں ہم ایک design بنائیں گے تو آپ نے window کے center کو ادھر سے ضرور focus کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو آگے garage کو جو design بنائے تھا اسی طریقے سے اس تک آپ نے لے جا کے اور اپنی جو stair والا area تھا وہاں تک آپ نے اس لینڈ کو لگا دینا ہے لینڈ کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو move کر دینا ہے ادھر سے اس لینڈ کو select کر دینا ہے پولی لینڈ کو اور right click کر کے آپ نے ایک side کے اوپر اس لینڈ کو ادھر سے move کر دینا ہے تاکہ یہ لینڈ ہماری باہر آ جائے اب اس کو پر ہم نے اوپر اپنی parapet جو وال ہوئے گی اس کا design ہم نے بنائنا ہے اس کے بعد آپ نے offset دینا ہے 4.5 کا اس کی لینڈ آگے سے آپ نے در سے close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینڈ کو لینا ہے اور 6 ہوئی کا اپنے پیChrیابто afset آپ نے لینڈ ہے کیا لینے کے بعد آپ نے اس کو تو paste کر دینا ہے اس کے بعد کچھ اپنی Durr ساخل لینڈ ہے اوپر اس کے بعد دوھ آگے سے کمہرے سے اور کا ہم کا اپنے پاس کر دی نیی ہے، اجسے آپوں سے اس کے بعد آپ ری کم کی сотی ji چ lah看 ۔ کいきاتب ک Brooks کر دینا ہے مرکوا پر کانٹر cps ول کے ادھر ت Consider آپ نے اس کے جو نرپاس پہلا پورشن تھا ہے جیسے آپ نے سیلیکٹ کر کے اور اس کی ٹو فٹ سکس انچ کی اس کی آپ نے ہائٹ دے دی رہی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے پورشن بنایا تھا اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کا ویو چینج کر دیں شیبیٹ ویو کو پر آ جا تاکہ ہمیں جیسے واضح نظر آیا جو پریس پل کی کمانڈ لے لیے لیے اور اس پورشن کی سکس انچ کی آپ آپ نے ادھر سے ہائٹ انٹر کر دی رہی ہے تو آپ اس کے ہائٹ یہ در سیکس انچ کر کے انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کمانڈ بائنڈ لینی ہے مسئلہ کمائنڈ بار کے اندر آپ نے کمائنڈ لینی ہے اور اس اپجیکٹ کے جو آپ نے لگایا تھا اپنے اس کو پیٹن سے سیلیک کر کے اس کو طاب سے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپر اس کو پلیس کر دینا ہے. تو یہ انر پاس آپ دیکھیں گے یہ مر پاس ایک u shape کے اندر بنگی ہے اس کے بعد آپ نے کمائنڈ بار لینی ہے اور اس پر اپجیکٹ کو جو واپرجہ آپ نے گیک پارا پوشن بنایا تھا اس کو آپ نے اس سیلیکٹ کر دینا ہے اور ادھر سے کپی کرتے ہوئے اس کو آگے آپ نے پلیس کرتے جانا ہے تو یہ ہمارا پیرا پیٹ کے ڈیزائن بنے گا یہ آپ آخر تک آ جائے ادھر سے دیکھ لیں اس کو ادھر اس کو لگا دے یہ مرپاس ادھر وہ سیگمنٹ اس کے بن گئے اس کے بعد یہ مرپاس آگے اس کا کارنل بن جاتا ہے تو اس کارنل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے پلیس پوٹی کمال لے لینی ہے ادھر سے اس کی ہائٹ آپ نے 2 فٹ 6 اس کی ہائٹ لی دیں تویں grammar سیگمنٹ اس کے بعد آپ نے 6 ہو اس کی کو بping کرنا اور کپی کرنے کے بعد Carson stake کرنے کے بعد آپ نے اس کو لگا دیر ہے لگانے کے بعد اور اس کو اس کو اگر پیچھے کرتے جانا ہے تو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈیزائن اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پیچھے لگایا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کو اگر پیچھے کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایڈ والی لینن ہے ان کو اپنے جیسے ہتم کرتے ہیں کیونکہ اس ڈیزائن کے آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے آگے ہماری سیلٹ وال آئے گی تو آپ نے اسی طریقے سے یہ پرسپل کی کمانڈ لے لینی ہے اور نیچے جو آخری ایڈ کو ہمارا پورشن بچ رہا ہے اس کو آپ سلیک کر کے سکس انچ کی آپ نے ہائٹ دے دی رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہم نے دو سائیڈوں پر اس کو لگا دیا ہے آگے ہمارے پاس اپ ترینٹ سائیڈ اس کی جو ہے وہ رہ لیے آگے تو ہم نے سیم تو سیم اسی طریقے سے ان کو آپ نے ادھر لگانا ہے ایس کو آپ نے دیکھ سے کپی کر سکتے ہیں اس پورشن کو اپنے دونوں پورش سیگمنٹ کو آپ نے دیکھ سے کپی کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے کیونکہ یہ سائیڈ کی ڈیریکشن سیم طریقہ وہی ہے تو آپ نے ان کو دیکھ سے ان تک کپی کر دینا ہے جو آگے ایکسٹر بچیں گے اس کو ہمیں دیکھ سے ختم کر دیں گے تو کپی کرنے کے بعد آپ نے دیکھ سے باٹھا والی سائیڈ سے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور دوسری سائیڈ کو پر لے آ کر آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دے لیا ہے آپ پیسٹ کر کے آپ اس کو اسکیپ کر دیں اور باقی آپ دیکھیں گے آگے ہمارا پاس اس میں جگہ بچتی آگے تو آگے ہمارا گراج والا پورشن ہے اور اس کا دیزائن ہمارا چھوڑا مصلف ہوئے گا تو آگے سے ہم نے اس کو سی طرح کرنا ہے تو آپ نے اس کے دن سے اس سٹیپ کو پاپی کر لینا ہے ایک کو اور ایک ادھر اسٹیپ آپ نے آگے ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ مچھے لینڈ کو اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ ہم نے لینڈ اوپر سے سیلیکٹ کیا سی جو گراج والا پورشن آ رہا تھا تو یہ ہمارا جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا وہ والا پوائنٹ ہے تو ہم نے اس کو ادھر سے ایک باکس بنانے کے بعد اس کو پریس پل کر کے اور اسی درمیان والا پورشن ہے اس کو ادھر سے ہم نے ٹو فٹ سکس انچ کے اوپر لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ ہمارا ڈیزائن جو پیراپٹ والا کا تھا اوپر تک کمپلیٹ ہو گیا سارا اس کے آگے ہم نے ڈیزائن کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو ہم نے ادھر کرنر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ادھر اپنے لینڈ کی کمانڈ لینڈی ہے ادھر سے 3D اوپنے لینڈ کی کمانڈ آپ نے لینے لینڈ ہے اور اے ایک لینڈ آپ نے ادھر لگا کے اس کو ادھر سے پروز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس لینڈ کو دوسری طرح بھی لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے copy کی کمانڈہ لینہ ہے اور ادب سے آپ نے اس کا offset 1Pit اس کا offset آپ نے 8Pit آپ نے دوسرے طرف لگا دینا ہے اور اسی طرقے سے آپ نے copy کی کمانڈ ہنی ہے اور جو پر ہم نے 3D پوری لینڈ لگائی تھی اس لینکٹ ہم نے آفسید امیر اسی طرقے سے 6Pit دہ دینا ہے اور یا لینڈ اس کا باد آگے دوبارہ اس کو ہم نے copy کرنا ہے اور copy کی کمانڈ لے لیئے لئے لیئے اب اسی لیان کو اسی تیری سلیک کرنا کے بعد ادھر سیکس فیٹ کی اے اور لئی لگا دیریں اس کے بعد جو ایڈ کے اوپر جو ہماری پاس دسکس پہتا ہے اس لیان کو ہم نے جیسے کوپی کرنا ہے اور ادھر لاسٹ کوپ لہے جا کے اس کے جیسے ہم نے در کوز کردیرنے ہو یہ ہمار پاس ایک ہم نے سمپل سا ریلنگ کا دزائن بنائیں گے اسی طرح آپ اوپر پرس پلکل دوبارہ آ جائیں اور یہ درمیان والا جو ہمارے پاس پورشن تھا اس کو آپ سیلیکٹ کردیں اس کی ہائٹ آپ تھوڑا چینج کردیں فور فٹ کس کی ہائٹ دے دیں فور فٹ 3 inch کی اس کی ہائٹ دے دیں اسی طریقے سے دوسری ملک کو بارہ بڑھا تھا اس کی بھی ہائٹ آپ فور فٹ اور 3 inch کی آپ ادھر سے انٹر کردیں اس کے بعد یہ جو جو لازٹ والا ہمارے پاس کالم تھا اس کے بھی آپ نے دوسرے ہائٹ 2 فٹ اور 6 inch نارمل کردیں نہیں ہے جو ہمارے بچ پچھے آ رہی تھی اس کے بعد آگے یہ درمیان والا جو پورشن پچھتا ہے اس کو آپ نے اس سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کی ہائٹ آپ نے دوسرے ہائٹ 6 inch کی ہائٹ دے دے دی ہیں اور یہ جو پورشن بچ رہا تھا اس کی ہائٹ بھی ادھر سے آپ نے 6 inch کی انٹر کرد دے گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہیدھر یہ کامیٹ آ جائے گا اس کے باؤڑ آپ نے دوسرے لائنگ کی کمانڈ لے لیے نہیں ہے اس کو بھول کرنا ہے ادھر سے وہ یہ جو ورپس درمیان والا گیا پالا پورشن ہوئے گا ادھر ہم ریلنگ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن اپنا بنا سکتے ہیں تو آپ نے لینڈ کی کمانڈ لینی لینڈ کرنا ہے اور ادھر سے اس کے سینٹر سے لے کے اس کا سینٹر بلکل ایک زیکٹ سٹیٹ لینڈ آپ نے جدہ تک آ رہی ہے آپ نے ادھر تک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے ایک سرکل لگانا ہے ایک انچ کا سی کی کمانڈ لینی ہی ہے اور دسا آپ نے نے 4.5 آتھے انچ کا آپ نے سرکل اگا دینا اس کے بعد آتے آپ نے ایک سوئیپ کی کمانڈ لینی اس کے بعد اپنے سرکل کیسہ کچھ کرنا سے سیلیک کرنا ہے ہی ہے اس کے بعد اس سی لینڈ کو آپ نے سے چکل کرویا ہے تجاہ کے ساتھ اوپر اس کے ریلنگ کی شوک کہ کریں گی پیپ کی شکل کرنا یا ایک اس کے بعد اپنے کپی کمانڈ لینے ہی ہے اور نیچے اس کو پینڈ کرنا ہے مرحے저burn firefightily. four Shallow16 psychologists اسی طریقے سے آپ اس کی قوانٹیٹی دیکھ لیں اندر جتنے آپ کو سی ایبل لگتے ہیں آپ لگانا چاہتے ہیں اس کا ڈسچنس وغیرہ اتنا آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اٹھارہ اور ایک اس انج تک آپ نے تین تین انج کے گیپ کے اوپر اس کے ادھر ریڈنگ اس کی لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے دوسری سیڈ یہ آپ کو ساتھ ہے اس کو پر سامنے آپ نے آ جانا ہے اور اس کے چھوٹی سیڈ سے آپ نے لین کی کمال لینی ہے سینٹر اس کا پکڑنا سیم تو سیم اسی طریقے سے جس طرح آپ نے پیچھے پکڑا ہے اور در سینٹر تک اس کو دوبال کے سینٹر تک آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیم تو سیم وہی سرکل لگانا ہے پوائنٹ فائیو کا اس کو سویپ کو اپر سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور سرکل کو سیلیکٹ کر کے رائیڈ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیلینڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کپی کی کمال لینی ہے اور لینے کے بعد آپ نے اس کو نیچے اسی طرح تین تین انچ کے اوپر تین چھے نو بارہ پندرہ اور اٹھارہ انچ اور اکیس انچ کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو آپ نے اس طرح اس کے ریلی کو بنا دینی ہے اور آپ اس کے پر مختلف ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں جو ان سے آپ بنانا چاہتے ہیں جو ان سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ ریلی لگا سکتے ہیں پیپ لگا سکتے ہیں گرل لگا سکتے ہیں جو مختلف ڈیزائن ہے اس کے تو مختلف اسٹائل آپ نے بنانا ہے آپ جب ہوم ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کی جو چھت کی جو وال ہے یہ یہ سب سے ڈیزائن کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی اگر آپ نے سنگل فلور بنانا ہے یا جو بھی کرنا اس کے بعد آپ نے یہ درمیان والے جو گیپ آپ نے چھوڑا دیکھا تھا آپ نے اس پر آ جانا ہے ادھر اور انجھے یو سی ایس کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کو آپ کو پڑکر اپنے اے کلرڈ اگر نی boobs کو۔ اس کے بعد آپ نے ادھر سے ریکٹنگلڈر کی کرنی ہے اور ادھر سے آپ نے کانر سے پکڑ کر ادھر دوسرے کانر تک آپ نے ایک ریکٹنگلڈر لگا دی نی ہے ریکٹنگلڈر لگائنے کے بعد آپ نے اس اس کو کپی کرنا ہے اس کو آپ ادھر سے اس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد کپی کر دیں اور اس کو سائٹ کے اوپر سامنے آپ اپنے ادھر لیا ہے اس کو اس طرح کے ہمیں کام کرنے کے اوپر آسانی ہو تو یہ آپ ریکٹینگل کے ادھر آپ نے اس طرح بنا دینی ہے اور ادھر سے آپ نے آف سیٹ کی کمانڈ لینی ہے تین انچ کی آپ نے ادھر آف سیٹ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر پرس پل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے درسے پریسپن کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اور درسے آپ پاس جو آپ کی آوٹر سائیڈ کی لینڈ ہے اس کو آپ نے ادھر باہر اس کا جو تھکنس تین ایچ کی آپ نے اس کی تھکنس دے دینی ہے اور درسے نیچے والی لینڈ کو آپ نے پہلے ختم کر دینا ہے وہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس لینڈ کو آپ نے درسے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک ایچ اس کی تھکنس دے دینی ہے تھکنس دینے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ریٹیٹ کر لیں بیک سائٹ کے اوپر اس کی آ جائے اور اس کو جسے آپ نے سیلیکٹ کرنا اور در سے کارنر سے پکڑ گیا آپ نے پچھلے ایچ کے اوپر تین ایچ کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ آپ کا ایک پردی کا جو ڈیزائن بن جائے گا اس طرح کا آپ ریکٹینگلر شیپ کے اندر آپ اس کو سرکولر بنا سکتے ہیں جس ٹیپ سے مردی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا دیں اس کا در سے میں کلر وغیرہ چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ دولہ کلر زمائیں واضح طور پر نظر آئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوٹر بارڈر اور اس کے بعد درمیان میں پیچھے اس کا ہم نے اس کو کلوز کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو کپی کرنا ہے کپی کر کے تھوڑے موو کر کے تھوڑے سا پیچھے کرنا اور یہ اوپر جو لائنز وغیرہ لگی ہوئی تھی ان کو آپ نے ختم کر دی رہی ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے ادھر سے کپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس سب کو سیلیک کر دینا ہے اور سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کے بیک سیڈ کے اس کے فرنڈ سیڈ کے کانر کو پکڑ گئے آپ نے ادھر برابر میں اس کو لگاتے جائیں جب آپ اس کو فرنڈ سیڈ کو پر لگا دیں گے تو یہ تھوڑا سا اس کا ڈیزائن وہ ڈبو کے شکل میں آ جائے گا جس میں آپ کا بارڈر الادہ اور بیک سیڈ کا جو گڈاؤنڈ ہے وہ آپ کا الادہ بن جائے گا آپ نے اسی طریقے سے اس کو سب کے ہو کر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے جس میں اس کی ڈیریکشن آپ کی چینج ہونی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کاپی کو لڑک کر دینا ہے اس کے بعد اوپر کو آپ نے جس سے کلک کرنا ہے اور پورے آپجیکٹ کو آپ نے جس سے سیلیکٹ کر دینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے تو نیچے آپ کو پاس یولو والی جو لائن نظر آ رہی ہے اس کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر کے رائٹ کے لیفٹ کریں گے تو یہ آپ کا روٹیٹ ہو جائے گا آپ کا object آپ نے اسی طریقے سے اس کو پھر دوبارہ کپی کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیم ٹو سیم فرنڈ سے پکڑنا ہے اور جو آپ کے ادھر جو باکس بنے رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے back side کے اوپر جو والز کے اس کے اوپر آپ نے اس کو پیسٹ کرتے جانا ہے لگاتے جانا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سارے لگا دینے اس کے بعد آپ نے back side والی اسے کے طرف آ جانا ہے اسی object کو آپ نے جس سے copy کرنا ہے اور اوپر آ جانا ہے مناسب سے جگہ پہ اس رہ دیں اور اگر سے آپ اپنے ویو کو موز کی مدد سے چینج کر دیں اس کے بعد آپ نے روٹیٹ کی کمانڈ لے لیں اس کو آپ موو کر کے درکھیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر تھریڈی روٹیٹ اوپر سے سیلیکٹ کر دینا ہی ہے کمانڈ کو اور ادھر سے یہ آپ کے اوپر نظر آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے تھریڈی روٹیٹ کو پر جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور بلو سیڈ کے اوپر آپ نے اس کو موو کرا دینا ہے موو کریں گے تو یہ آپ کا اوپجیکٹ نائٹی ڈگری کے اوپر روٹیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ اسی ترکی سے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے بکس میں جدھر جدھر آپ لگا رہا چاہتے ہیں جس شیپ کے اوپر ادھر آپ اس کو پیش کرتے جائیں اور اس کا کانر اور زیرہ سیلیکٹ کر کے لگتے جائیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے بعد یہ اوپجیکٹ جو آپ کا پاس سے زخی پڑے ہیں آپ ان کو ختم کر دیں تو یہ لئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک خوبصورت قسم کا ڈیزائن آپ کا ادھر بن جائے گا آپ کی پیرا پیٹوان کا آپ نے اسی طرح کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی کلر اور اگرہ اس سے چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو گریٹ بنائی تھی اس کا کلر اور اگرہ چینج کر دیں ریڈ کر دیں تاکہ یہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے دونوں سیڈوں کے اوپر دونوں سیڈ کے کلر آپ نے اس کو دوسر سیلک کرنا ہے اور دوسرے کلر کی کمانڈ سے آپ نے اس کے کلرز وغیرہ چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر ڈیزائن بنانے کے بعد ادھر تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پاس اوپر والا ایسا اور نیچے والا ایسے جو واز کے بنے ہوئے یہ الادہ الادہ سٹیپ کے اوپر ہے ان کے مختلف یہ الادہ الادہ پورے اوبجیکٹ ہیں اپ ان سب کو ادھر سے یونین کی کمانڈ امائنی آپ کو نظر آ رہی ہے اپنے یونین کی کمانڈ لیں ہے اور ادھر gateر کے لگے صاحب نے جسے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں یہ سب کو آپ نے اوپر داون اور جو آپ کا پاس complete ہیں آپ نے درمیان جو ہوئے واقس بنائے تھے ان کو اپنے بھی سیڈ کرنا آپ نے ان کا یونین الادہ بنانا ہے تو آپ نے ان سب کو ادھر سہ اوپر نیچے جو بھی آپ کے پاس ادھر آپ کی وارز بنی ہوئی ہے آپ نے سب کو ادھر سے سیلیک کر دینا ہے سٹیپ بے سٹیپ کر کے اور آپ کے یونین کر دینا ہے یونین کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ان اوبجیکٹ کو ایک ہی لیر کے اندر لے آتا ہے یہ جو آپ کے پاس حالی زیر سپریٹ سپریٹ پورشن ہوتے ہیں یہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے آگے جب آپ نے رینڈنگ کرنی ہے یہ اس کو آپ موو کراتے ہیں کہیں تو جب آپ نے یونین کیا ہوتا ہے تو پورا اوبجیکٹ آپ کا سیم تو سیم ایک ہی دفعہ موو ہوتا ہے تو یونین آپ ایک ہی دفعہ کریں گے یونین کرنے سے پہلے آپ نے جو چیننگ کرنی ادھر کرنے ہیں یونین کرنے کے بعد وہ ریورس نہیں ہوتا آپ کا پھر ورگو دوبارہ بیک سائیڈ سے کرنی پڑتی ہے آپ ریڈو کرتے ہیں اور بہت پیشے جا کے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے تو یونین آپ نے سب سے اینڈ کے اوپر یونین کی کمانڈ کرنی ہے اور پورے اوبجیکٹ کو اپنے یونین بنانا ہے یہ آپ یہ چھوڑ دیکھیں گے والے باکس تو یہ والا حصہ ہمارا جو ایت اس کو ہم ایک شکل میں لیاتے ہیں یونین سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو رائٹ کلک کر دیں اور ابھی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ پورے کا پورا اوبجیکٹ آپ کا سارا سیم تو سیم سیلیکٹ ہو رہا ہے درمان میں جو باکسز بنے ہیں وہ علا دیں گے ان کو بھی ہم علا دے کہ یونین کی کمانڈ لے کے بنا دیں گے اسی طرح یہ آپ نے گریل وغیرہ اس کو آپ اوپر سے یونین کی کمانڈ لے لیں اور جتنی آپ نے گریل وغیرہ آپ نے پیٹ بنائے تھے دونوں سیٹ ہو کے اس کو آپ ایک ہی دفعہ یونین کر دیں یونین میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ یونین کا مکسز روی ہوتا ہے کہ آپ کو بلاکی شکل میں کر دے گا اور نیکس جب آپ نے میٹریل کو اپلائی کرنا ہے گا تو یہ جس جس پورشن کے اندر سیٹ ٹو سیم یونین ہوئے گا وہ اس کی لیئر ایک ساتھ بنتے جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ درمیان والے باکسز دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کو بھی دس سے سیلیک کر کے اور ان کا یونین بنا دینا ہے سارا 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 آلاز آلازہ کر کے اور پورا اس کو خلوز کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے سیر بنائی ہے اس سب کو آپ ایک دفعہ سیلیک کر دیں پورے پورے اپجیک کو جو سے آپ نے بنا دیں اس میں کر دیں اس کو تھوڑا سا آپ اوپر کر دیں تاکہ نیچے والی جو ہماری پیرا پیٹ کی لیند تھی وہ ضرور واضح ہو جائے اسی لیند کے اوپر ابھی ہم نے اس کی ٹاپ وال بنانی ہے تو آپ اس کا تھوڑا سا ویو چینج کر دیں اور چینج کرنے کے بعد اس در سے آپ نے اس کا آفسیٹ لے لینا ہے میں دونوں سیڈوں کے اوپر تو آپ نے اطرح آفسیٹ کی کمانڈ نیچے کمانڈ بار کے اندر دینی ہے آپ ادھر نیچے اس کی آفسیٹ کی کمانڈ دیں آفسیٹ لکھنے کے بعد دو ایچ کا آپ نے آفسیٹ دے دینا ہے اور ادھر سے آپ نے لینڈ کو سیلیک کر کے دونوں سیڈوں کے اوپر اس کو دو دو ایچ بڑھا دینا ہے میں آنے کے بعد آپ نے ادھر سے تھوڑا سنو کلوز کرنا یہ آپ کو کالم دیکھ رہے ہیں جدھر سے ہمارا گراج والا پورشن سیپریٹ ہو رہا تھا تو ادھر سے آپ نے اس ٹرینگل کو ختم کر دینا ہے ریکٹینگڈر کو اور لینڈ کو آپ نے بہر پک ایکشنڈ کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے جو ادھر آپ نے پاس سٹارٹ والا پورشن ہے یہ دیسے بھی لینڈ کو آپ نے ادھر سے دینا ہے اور کلوز کرنے کے بعد آپ نے اس کی دیسے لینڈ کو اٹھانا ہے چر gold کے درمیان میں دونوں سائیڈوں گو آپ کو پا کر جا رہی ہیں اندر والا جو لینڈ به اندر کو آپ ارائس کر دیں جو ہمارا پاس سے ہم نے اوبجیکت بنایا تھے ادھر ادھر بنی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے پرسپل کی کمانڈ لے لینی ہے ادھر سے اور ادھر اوبجیکٹ کے اندر آپ نے ادھر سینٹر میں اس کو کرنا ہے اپنے کنسٹر کو جب ماؤس کو آپ اس کے بلکل ایگزیک سینٹر میں کریں گے بڑا اوبجیکٹ ہوتا ہے تھوڑا سی پرشانی ہوتی ہے تو آپ نے ادھر اسی طرح اس کے سینٹر میں رکھنا ہے اور اوپر والی سائٹ کے اوپر آپ نے جیسے اس کا آف سائٹ دے دینا ہے اس کی دو انچ کی آپ نے دے دینی ہے آپ نے اسی طرح یہ اسی طرح آپ نے آگے یہ جو ہمارے پاس گریل بنی گئی تھی دونوں پورشن یہ آپ نے اس کے چھوڑ دینے اور اس کے بعد جو آپ کا پاس سولیڈ پورشن ہے یہ سائٹ تھا اس کے حساب سے آپ نے ادھر بنا دینی ہے نیچے اس کی لینز وغیرہ اسی طرح لگی ہوگی ایک سائٹ پر ہم نے ایٹھ فٹ کا آف سیٹ دیا تھا دوسر سائٹ پر سکس فٹ کا یہ دونوں حساب سے ملا آکے کھٹھا تو آپ نے کرٹھا اس کی دو انچ پر سپ کھڑ دینا ہے اور دے دینی ہے اس کے بعد لازٹ واڑا پورشن جس کی بھی آپ نے دو انچ کی دیکھنے ادھر دے کر انٹر کار دینے کرنے کے بعد آپ نے یہ پورے کا پورا آپجیک کو ادھر سے سیلیٹ کرنا یہ جس طرح پورشن جا رہے ہیں تینوں پورشن آپ نے سیلیٹ کرنا ہے موف کی کھڑ لی لینے اور ادھر سے رائی کلک کرنا آپ نے اور کوئی بھی کارنر آپ نے ایدھ سے اس کا سینٹر پڑک کرنا ہے bottom ہالی سیڈ سے آپ نے اس کا موز کی مطلب سے اس کا سینٹر اس سے پڑک کرلیں یہ اس کا سینٹر آ جائے گا آپ نے اس کو اس سینٹر پڑک کرنے کے بعد اس پر اٹھانا ہے اور ادھر اپنی پیرا پیٹ کی جو اپنے وال بنائی تھی اس کے اوپر اسی طرح سینٹر کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا پاس پاپ کی جو پپیل ہوئے گی وہ ساجی کی سائر ادھر ہو جائے گی ابھی اس میں آپ یہ سیکشن دیکھ رہے ہیں جو سولیڈ والا سیکشن تھا ادھر چونکہ لیول لے گا تو آپ نے جیسے موپ کی کمانڈ لینی ہے اس کو اپجیک کو سلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے باہر موپ کی کمانڈ آپ نے اس سے ریڈ والے سرکت کے لینی ہے میں نے یلو والا کر دیا تھا آپ نے ریڈ والے کو سلیک کرنا ہے اور جیسے آپ نے اوپر کی طرف ہمارے پاس جو اس کی تھکنس بن رہی ہے وہ آپ نے جیسے تھکنس انٹر کر دیں یا آپ اس کو مانویل بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو میں جیسے اس کو اندازت صاحب سے مانویل ایڈجیسٹ کر دیتا ہوں ٹاپ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہمارے پاس اس کا ٹاپ ویو بھی بن گیا اور یہ اس کی صورتی کے اندر یہ جو ہماری کوپنگ وال ہوتی ہے اس نے بہت ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد آپ نے سارے اپجیک کو سلیک کر کے اور موپ کی کمانڈ لے لینی ہے اور اسی طرح کسی بھی وہ اوپشی بھی کارنر کو آپ ادھو سے سلیک کر کے دیکھسکتے ہیں جو انسنسا بھی آپ کو ایزایی لگتا ہے یہ میں ارے پاس کر رہا ہے تو ادھر سے میں اس کو پیک کروں گا؟ creative لینے کے بعد اس کارنر کو ٹاپ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا لگا دوں گا اس کا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بہت ہی حتیات کے ساتھ اس کو لگانا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیرہ ہے ہم نے کمپلیٹ کرنے کے بعد لگائے دیئے تو ہمارے جو ہاؤس کا جو ڈیزائن تھا وہ بہت یک دم چینج ہو گیا اس کا پورا کا پورا ویو سارا کے سارا ویو چینج ہو گیا جس ہم نے اس تھوڑا سی ورکن کے ساتھ تو آپ نے اسی طریقے سے جو بھی ڈیزائن بنانا ہے اس کے اندر آپ کی پیراپٹ کا وال اور جو آپ کے فرنٹ جو سسٹم ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سامنے والی سیڈ کے اوپر یہ خالی ہے ہم ادھر باکس بنانا بھول گئے تھے تو ادھر میں باکس اس کو دوبارہ بنا دیتا ہوں اس کو اس کو میں کاپی کر کے ادھر سیڈ پہ کرتا ہوں اور ادھر سے ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لیتا ہوں آپ کے سامنے میں ریکٹینگلر کی کمانڈ نیچے سے لنگا تاکہ یہ مجھے نظر آئے تو ادھر سے ریکٹینگلر کی کمانڈ میں لیتا ہوں اور ادھر سے میں ٹو فٹ اور اس کے بعد میں نے سپیس دبا دینی ہے اور آگے اس کا فور فٹ میں اس کی لنگ دے دینی ہے تو یہ میرے ٹو بھائی فور کی ایک ریکٹینگلر ادھر ڈرا ہو جائے گی اس کو میں ادھر سے سلیک کروں گا سلیک کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد سیڈ کو اوپر سے اس کو میں نے موو کرانا ہے اور اس کو سینٹر کے اندر لاکے ایڈیسٹ کرنے کے بعد یہ ریکٹینگل جو ہم اپس لگی ہے اس کو میں نے کاپی کر کے اور اسی طریقے سے سلیک کرنے کے بعد تھوڑا سا باہر رکھ کے اور اس کا ہم ڈیزائن بنا دیتے ہیں اس کے اندر وہی ریکٹینگلر والے ڈیزائن تو آپ نے ادھر سے پریس کل کر کے اور جو درمیان والا آپ کا سیکشن تھا اس کو آپ نے دوسرے فتم کر دینا ہے اور باقی ریکٹینگلر ہم ادھر کاپی کر چکے ہیں تو آپ نے دو اچ کا آف سیٹ لے لینے اور آف سیٹ لینے کے بعد آپ نے کاپی کی کمانڈ لینی ہے اور اس آبجیکٹ کو آپ نے ایک دفعہ کاپی کر کے سیٹ پہ رکھ لینا کیونکہ ہم نے فرنٹ سیٹ کو پر بھی اس کو لگا رہا ہے تو ہم ایک ہی دفعہ ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر والی جو لینے اس کے بعد آپ نے ادھر سے پریس پل کی کمانڈ لینی ہے اور اندر والی لین کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کی تھکنس انٹر کر دینی ہے جو ہمارے پاس تھکنس ہم اس کی اگر تینی چیز کی تھکنس کر دیتے ہیں اس کے بعد اندر والی جو پوٹ شہ نہیں ہے اس کو پرس پل کی مدutz سے ایریس کر دیں گے اس کا بошے میچے والی لین کو ہم نے دوبارت سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ہمنے ادھر سے کرنا ہے اوپر اس کے ایک اج کی ہم تھکنس دے دیں گے تھکنس دینے کے بعد آپ اس کو اسی طرح روٹیٹ کر دیں اور جو درمیان والا پوٹ شہ نہیں ہے اس کوbreaker ادھر سے ڈباک لک کر کے اس کا اور چینج میں ملکیں کر دیں میں اس کا ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد اپنے اس کو ادھر سے اسی طرح کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنا کے بعد اس کا جو فرنڈ سائیڈ والا فیس ہے وہ آپنے ادھر وال کے فرنڈ سائیڈ کے اوپر آپنے ادھر لگا دینا ہے اس کو آپ کو پاس سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے بنائے تھا ریکٹوگولر یہ شیپ کے اوپر ادھر بھی ہم بنا دیتے ہیں اپنی اس ریکٹ مت Quốcolgg کے کے نان آہا کرنا ہے اور یلو پوائنٹ کو ادھر سے پک کرنا ہے اور پک کرنے کے بعد آپ نے ادھر وال کے ادھر نیچے اسے کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے موو کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر سے آپ نے آٹھ ایک فٹ یا ایک فٹ دس ہیچ آپ نے اوپر دے دینا ہے تاکہ یہ آپ کا ادھر سینٹر کے اوپر آ جائے ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس option کو سیلیکٹ کر کے اس衣رے لے کر ریکٹینگلرر کو اپنے باہر لے آنا ہے اور درiverان والا جو پوسشن تھا اس کے بعد اپنے افسیٹ کی کمانڈ لینی ہے تین انچ کیا تین انچ کا اپنے افسیٹ لگا دینے ہے اس کے بعد اپنے سایڈ والے کو اندر سائیڈ والے کو تین انچ اس کے بعد انر سائڈ والے کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور سائیڈ سے دوبارہ آپ نے اسکو دنگ کر رہا ہے اور اس کی بنس ایک انچ کی قار دینی ہے اس کو تھوڑا سا اس کا view کو change کرنا ہے اور اندر والا جو ہمارا پورسن ہے اس کو آپ نے ایزا سے match property and may کر کے آپ نے same to same اسی shade کے اندر لےانا ہے blue shade کے اندر اس کے بعد اس کنوں کو آپ نے پکڑ کے نیچے تک لیانا ہے اور ایزا سے آپ نے اس کو پوری object کو copy کرنا اور copy کرنے کے بعد آپ نے اسی by box کے اندر same to same اسی طرح آپ نے اس کو در fix کر دینا ہے fix کر کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایزاں اس کا بنا دیا ہے سارا کا سارا جو ہم نے پیچھے ڈیزائن اس کے سارا کمپلیٹ بنایا تھا اور اس کے بعد اس اوبجیکٹ کو دوبارہ ادھر سے آپ سب کو کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد رائیڈ کلک کر دیں سارا اوبجیکٹ کو آپ تسلی کے ساتھ اور جس طرح ہم نے پہلے اس کو موو کر کے اوپر چیک کیا تھا آپ نے اسی طریقے سے اس کو موو کرنا ہے اور ادھر کارنر کے اوپر لے جا کے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈیزائن اس کا کمپلیٹ ہو گیا پیراپیٹ وال کے حساب سے اوپر ہم نے صرف اس کا ڈیزائن بنیا ہے تو ہمارے ہاؤس کا جو ہمارا گھا کا جو ڈیزائن تھا اس طرح سارا بن جائے گا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیزائن وغیرہ اس کے اندر مستلک پسیو کی چیننگز وغیرہ یہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ یہ مونٹی والا ایسا دیکھ رہے ہیں سامنے فرانٹ سائیڈ کے اوپر ادھر ہم نے ادھر اس کا ڈیزائن وغیرہ بنانا ہے ادھر یہ کالم بنے ہوئے تو اس کالم کا ادھر سے میں اس کا کلر چینج کر دوں گا تاکہ یہ میرے پاس اس کی علیدہ ذرا شکل کے اندر آ جائے کیونکہ یہ ہمارے دروازے کے کالمز ہیں ابھی ہم نے اس کے دروازے کے کالم کے بعد ہم نے ادھر اس کی ابھی ہمارا آپ اس چیر والا ایسا دیکھ رہے ہیں تو اس کی لینگ تھا آپ نے تین فٹ رکھنی ہے اس کی اور ہائٹ جو ہے اس کی آپ نے چھے فٹ رکھنی ہے چھے فٹ انٹر کرنے کے بعد آپ کو سامنے ادھر ایک ریکٹینگل بن جائے گی آپ نے موز کی کمانڈ لینی ہے اور اس ابجیکت کو آپ نے اس سے سیلیکٹ کر لینا ہے پولی لین کو اور اس کے کارلر سے پکڑ گئے آپ نے اوپر لیانا ہے اور اگر آپ کو پاس ادھر ڈسٹنس نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر ہمارے پاس ڈسٹنس آ رہا ہے ادھر بارہ فٹ ہے اگر ہمیں اینڈ کے اوپر رکھنے بارہ فٹ چاہ رہی تھا تو ہم ادھر بارہ فٹ کے اوپر ایک ڈسٹنس دے دیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے موز کی کمانڈ لینی ہے اور اس ابجیکت کو آپ نے اس سے سیلیکٹ کر کے اور اپنے ایکس ایکسس کی جانب موز کرنا ہے اور اس سے چار فٹ آپ نے اس کو سینٹر کے اوپر لے آنا ہے تو یہ آپ نے اس طرح اوپر ایک ہم نے ادھر ریکٹینگلر بنا دیئے ادھر ہم نے اس کی ونڈو بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ ریکٹینگلر جو بنائی ہے اس کو سیلیکٹ کر کے کاپی کر کے بارہ علی سیڈ پہ رہ دیں اس کے بعد پریس کر کے کمانڈ لے لیں اور اس باکس کے اندر آپ نے اندر علی سیڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کھڑکی ادھر ونڈو کیریئٹ ہو جائی گی تو ونڈو کیریئٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر ونڈو ہم نے لگانی ہے بنانے کے بعد تو یہ ریکٹینگلر ہم نے کاپی کر کے ادھر پار رہ دیا تھا اس کے پر آپ نے آفسر لے لینا دو اچ کا آپ نے آفسر لے کے اندر علی سیڈ پہ لگا دینے اس کے بعد آپ نے پریس کر کے کمانڈ لینے اور بار والی سیڈ کے اوپر آپ نے تین ایچ کی تھکنس دے دینی ہے اس کے بعد اندر والی جو ونڈو تھی اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے وہ نچے سے آپ نے اس کو پر دوبارہ ایک اچ کی آپ نے اندر آلی سیڈ کو پر تھکنس بنا دینی ہے اس کا کلر آپ ڈبل پلک کر کے ادھر سے سینٹو سینٹ چینج کر دیں بلو کر دیں اور اس کو روٹیٹ کر کے جو اس کا جو شیڈ ہے جو ہم نے اندر شیشہ اس کا بنایا ہے یا ونڈو کا اس کو آپ نے بیک سیڈ کو پر ادھر fix کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر ونڈو بنانے کے بعد اس کو ابھی ادھر پیڑا رہن دیں ابھی ہم نے دوبارہ کے اوپر ایک ڈیزائن بنانا ہے تو آپ نے تھری پی تھری ڈی پولی لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر کارنر سے بیک کارنر سے آپ نے اس کو پک کرنے کے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر جانا ہے اور ادھر ایٹ فٹ اور چار انچ کا آپ نے ایک لینڈ کا آف سیڈ لگا دینا ہے اس کے بعد اس لینڈ کو آپ نے اوپر لے جانا ہے اور ادھر کھڑکی کے سینٹر یا اس سے نیچے تک کا جیتے بھی ڈیسٹس بھر رہا ہے چودہ فٹ دو انچ کا وہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ برابر یا اس کا کارنر اوپر سے اور نیچے سے بنانے کے بعد اور بلکل جیتے سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو ملا دینا ہے سی پرس کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پوائنٹری ادھر بنا دی ہے پولی لینڈ کی مدد سے آپ نے اس کو کیا پک کرنا ہے اور کپک کرنے کے بعد اس کو جیسے سامنے اپنے ڈیسٹری رائٹھ سائڈ کے اوپر آپ نے ادھر ادھر اس کو مول کر رکھ کے لے آنا ہے گھڑکی کے سامیت آپ نے اس میں چیز سے خیر رکھنا ہے جو کہ آپ نے ایتھر ویڈو بنائی تھی اس کو اس کے ساتھ آپ نے مول کرنا ہے اس کو پرس پلکا p兩ھ و ہر کمانڈ لے لیں اور اس کو بیک سائڈ کے اوپر آپ نے دو اچھیlock کی فیش دے کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جس سے پریس کل کی کمانڈ دوبارہ لیلنی ہے اور درمیان جو وندbon بنائی تھی اس کو آپ نے جس سے پریس پل کر کے ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے جس سے مane کی کمانڈ جنند لینی اور اس پورے ابدیکت کو آپ نے select کرنا ہے اور اس MOM سے آپ نے اس کے background والے کائنگل لے آپ نے پکڑنا ہے اور ادر آ کے آپ نے слож کے نیچے جو آپ کے پاس based آدھaffی ہے ادھر تک آپ نے اس کو paste کر دینا ہے تو اب نے تھوڑا سے احتیاط کے ساتھ اس کو جب وہاں osٹ کرنا ہےyorsun یہ ہے تاکہ یہ آپ کے پاس ادھر آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہم نے ایک ادھر اس کا بانٹری بنا کے ایک ابجیکٹ بنا لیا تھا اس کے بعد یہ جو وینڈو ہم نے بنایئے اس کو اپنے در سے پک کرنا ہے اور وینڈو کو پک کرنے کے بعد ادھر اس کے فیس کے اوپر آپ نے ادھر لگا دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکے پھنڈ جو ہم نے یہ ریڈ کررک ایک بنایا ہے تو یہ ایک ہمارا ایکسٹر آ جائے گا اس کا اندر آپ ٹیل بھی لگا سکتے ہیں اسلامی ٹیل لگا سکتے ہیں آپ ہمین ٹیل لگا سکتے ہیں جو اسی بھی ٹیل لگانا چاہتے ہیں کوئی جنہیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لائٹ سائیڈ والے بیکس کو دوبارہ آ جائیں اور پوری لائن کی کماند ایدھر لگا دینی ہے لگانے کے بعد آپ نے جب نیچے آنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ساتھ فٹ نو ایچ کی اوپر آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے تاکہ آپ کو ایترز ربال کیے اسی طرح نیجے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اور اس کا باکس آپ نے ایک اگر بنا دینا ہے یہ باکس کو دنانے کے بعد آپ نے پرسپل کی کمانڈ لینی ہے باکس کو انٹرنیٹ سرک کرنا اور باہرالی سیٹ کو پر آنے کے بعد آپ نے باہرالی سیٹ کے اوپر اس کا نو انچ یا دس انچ نو انچ کا آپ نے نو انچ کا آپ ادھر اس کا آف سیٹ دے دیں اور اس کو بنا دیں تو یہ آپ کے سامنے ترے ایل شیپ کے اندر آپ کا ایک ادھر ریکٹینگلر ڈراؤ ہو جائے گا آپ نے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور بٹم سے آپ نے پک کرنے کے بعد جیدر آپ نے ڈیزائن بنایا تھا اور در کس چارٹ میں آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو نیچے والی وینڈو نظر آ رہی ہے وال کا جو ہمارا مہنڈی کا جو بیک سائیڈ والا حیصہ تھا اس کو پر بھی آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں مختلف قسم کے تو آپ وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ ابھی یہ سامنے دیوار والا حیصہ ہے جو ہمارا انٹرل سٹیر والا حیصہ ہے تو ادھر ہم چھوٹے چھوٹی سی کچھ وینڈو بنا سکتے ہیں مختلف ڈیزائن کی تو آپ نے اسے ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کے جو ورث ہے وہ آپ نے اسے چار فٹ اور اس کی ہائٹ ایک فٹ آپ نے بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہے اس کو موو کرنا ہے اور موو کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے بارالی سیڈ پر کلک کرنا ہے اور ادھر سے اس کو دو فٹ آپ نے اوپر موو کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کا پاس جو آپ کے سچارٹ والا سٹیپ ہے اسے تھوڑا سا اوپر آ جائے اس کے بعد آپ نے کپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے سینٹر کے اندر اس کو موو کر کے ایڈیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جسے کپی کی کمانڈ لینی ہے اور لینے کے بعد رائیڈ کلک کرنے کے بعد اوپر کا والا جو آفسیٹ ہے وہ آپ کا وہ آپ نے ایدھر سے اس کا دے دینا ہے تقریباً نہrin دو فٹ کا آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد چار فٹ اُس کے بعد ہمارے پاس اس چھے فٹ تو یہ ہے آپ نے ایدھر ایس طرح کی چار ونڈو ہم نے ایدھر بنا دینی ہے چار ونڈو ہم ایک دو تین چار ونڈو ہم ایدھر بنا دیں گے یہ ہمارے اس چیئر کا انٹرنیل والا حسن ہے ایدھر ہم نے ایدھر اسی طریقے سے اس کو اپنے امہن لے لیں سی او کی در لیے اور اس آبجیکٹ کو چار جو آپ نے آبجیکٹ بنائے ان کو آپ اتر سے اس کو کاپی کر کے اپنا باہر وال سے باہر آپ رہ دیں اندر اور اسی طرح پریسکل کی ادھر سے کمانڈ لے لیں اور یہ درمیان والے جتنا آپ کی وینڈو کے سٹیپ جو ہم نے بنائے ان کو آپ اندر کی طرح پریسکل کر کے اس کو ختم کر دیں تو یہ جسے آپ پریسکل کی کمانڈ لے لیں اور اس باکس کے اندر آپ سلاک کر کے اندر علی سیڈ کو پر ان کو ختم کر دیں اوپر سے موو کرتے جائے سارے جی میں نے دوسرا اینگل لے لی ہے اس کا تو آپ نے اس طریقے سے ادھر سے وینڈو کر دینی ہے وینڈو کے آپ نے جو ہول ہوئی ہے وہ آپ نے بنا دینے ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سامنے ادھر کپی کر کے پہلے رہ دیا تھا وینڈو کو آپ نے اس کا آف سیٹ لے لینا ہے اور آف سیٹ لینے کے بعد اس کا آپ نے دھو اچ آپ نے اس کے اندر اس کا ڈسٹس دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے پریسکل کرنا سایٹ لینا ہے اس کو اندر اس لی سڈ پر تین انچ تین انچ کا آپ نے جو آپ کے پاس ہے وہ کر دینا ہے اس آف نے دسте kafن کردینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیکٹ کرنے سے لیکٹ کرنے کے بعد ایوک سیٹ لیکٹ لیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس وینڈو کا اوٹر ششی کا کلر ہوئے گا وہ آپ اتنے سے change کر دیں اور اتنے سے آپ back side کے اپر آ جائیں اور اتنے سے جو آپ نے red color بنائے اس کو آپ select کرنے کے بعد آپ نے اس کو back side کے اوپر اس کے frame کے back side کے اندر آپ اس کو لگا دیں لگانے کے بعد آپ نے اس کو اسے copy کرنا ہے اور اپنے جو ہم نے check میں ہے جو اپنے window کے جو بنائے تھا اس کو پر آپ نے لگا دینا ہے آپ نے اس کے back side والے سرے کو copy کر کے لگانا ہے تاکہ یہ آپ کا تھوڑا سہ السابت اُبدھا ہوا نظر ہے تو ہمیں بیک اسے والے کابو کر کے اور دعا کے فیس والے اسے تک آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر وینڈو ہماری بن جائیں گی اس چیر کی ایک وینڈو ہماری اوپر بنی ہے اس کے بعد یہ سائٹ کے اوپر ہم نے ادھر ڈیزائن بنا دیئے یہ سائٹ والے پورشن کو آپ ادھر سے گلیٹ کر دیں ریس کر دیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سائٹ کے ڈیزائن ہم نے ادھر بنا دیا تبھی آپ ادھر سے تھوڑا سامنے ادھر آتے ہیں ادھر تو یہ آپ سینٹر والی وینڈو جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری نمبر والی کی وینڈو ہے دوسری نمبر والی ادھر بھی ہمیں ایک اپنا ڈیزائن بناتے ہیں تو ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہمارے پاس بونٹری وال ہے اس کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر دیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے کپی کر کے باہر رکھیں کریں گے تو آپ نے اس طرح سب کو سیلیکٹ کر دینا ہے سب کو باری باری اور ادھر سے موو کی کمانڈ لے لینا ہے اور اس کو اٹھا کے تھوڑا سا باہر سیڈ پر رہ دینا ہے اس کو ہم بعد میں ادھر لگا دیں گے تو یہ سامنے والی جو سائیڈ ہے اس کو بھی ہم نے ایک نرمل سا ڈیزائن بنا رہتے ہیں کوئی ایک سیمپل سا ڈیزائن وارمیٹ پر تو آپ نے ادھر سے کپی کی کمانڈ لے لینا ہے اس کو آپ نے ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے سامنے mein ہم نے وال کا design بنایا تھا پیرپیٹ وال کا اس کو در سے select کرنے کے بعد رائیڈ کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سائیڈ کو پر اس کو پیسٹ کر دینا تو یہ اوپر کیونکہ ہمارا یونین بناواد یہ سارے کے سارے پیسٹ ہو گئے ہیں اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی تو آپ نے در سے اس کا view سامنے لیانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ادھر اس کا ہم نے اس کی hide بنانی ہے ایک hide check اس کی سینٹر سے لے کے ہماری window سے لے کے نیچے تک کی ہماری ہیٹ ہے ہم نے اس کا ادھر نشان لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے اوپر آ جانا اور اس design سے اوپر آپ نے ایک لین لگا دینا ہے ادھر سے لے کے چھے ف انچ کی یہ ہمارا پاس top کا ہمارا design بن جائے گا center line ہماری اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے اور copy کی command لینے کے بعد آپ نے یہ جو center کی جو لین لگائی ہے آپ ادھر سے copy کی command لینے اور اس کو آپ لین کو آپ نے ادھر چار فٹ چھے آپ نے ادھر سیڈ کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اس کا افسر لے دینا ہے اس کو copy کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اوپر والی جو لین لگائی تھی اس کا بھی چار فٹ چھینج آپ نے رائٹ سیڈ کے اوپر اس کا اس کو copy کر کے لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے rectangular کی command لینی ہے REC آپ اس کو type کر دیں اور اگر scanner سے پکڑ کے اور نیچے والا جو ہمارا part up scanner ہے ادھر تک آپ اس کو select کر کے آپ درمیان میں ایک rectangular بنالیں rectangle بنانے کے بعد آپ press pull کی command لینے اور اس کی thickness تین ایچ آپ دے دیں اس کی thickness دینے کے بعد درمیان میں جو ہمارے پاس window والے portion ہے اس کو آپ نے press pull کر کے اوپر سے اس کو ختم کر دینا ہے ختم کرے گا تو یہ آپ کے سامنے ایک بھی یہ box بن جایا گا جس کا اس کی جانے windows وزارہ ساری بنیمی ہے اس کا color آپ ادھر سے اس کو change کر دیں اور color change کرنے کے بعد آپ نے اس کو move کرانا ہے اور اس object کو آپ select کر دیں اور ادھر سے جو window کا جو کارنر والا portion جدر یہ اندر والا corner آپ ادھر سے اس کو pick کر دیں پک کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح window کے سامنے آنا ہے اور ادھر آپ کے پاس جو window کا internal side تھی ادھر باہر والی side آپ نے اس کو پر اس کو ادھر لگا دینا ہے اپ روڈس اس کو لگا دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک window کے اوپر اس side جو آپ نے friend side کو بنایا تھا وہی design آپ کا same to same ادھر side کو پر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ادھر boundary wall جو ہم نے copy کر کے set پر کی تھی اس کو آپ ادھر سے دوبارہ wolf کی command لے لیں اور ادھر corner سے آپ اس کو پکڑ لیں اور ادھر اپنی جگہ کے اوپر اس کو آ کے آپ paste کر دیں تو یہ آپ ایک اس کے سب کے مختلف design مختلف colors وزیرا آپ بنا سکتے ہیں اپنے object کے اندر 3D design کے اندر جو بھی design آپ نے بنانے وہ آپ کے اسی طریقے سے بنیں گے اور اسی صاحب میں بنیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے rectangle کے command لینی ہے جو front side والی آپ کی wall ہے آپ نے اس کے اوپر والے corner سے کے لے کے اور نیچے تک جتنے تک آپ کا یہ step بن رہا ہے ادھر آپ نے ایک ادھر rectangular ادھر draw کر دینی ہے rectangle کو draw کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے بارہ ایک command لے لیں rectangle کی rc اور ادھر corner سے لے کے اور اوپر آپ نے اس کے اوپر اس کی length دے دینی ہے چار foot اور اس کی جو ورث ہے وہ بھی آپ نے چار foot کر دینی ہے چار بے چار foot کا آپ نے ایک اور rectangular اندرالی سیٹ کو پر لگا دینا ہے اس کو select کرنا ہے اور اس سے move کر کے اس کو ادھر center کے اوپر آپ نے fix کر دینا ہے center کو پر fix کرنے کے بعد اپنے copy کی command لینی ہے c o اور دونوں object جو آپ نے rectangle بنائی ہے ان دونوں object کو آپ نے select کر کے اور ادھر اپنے wall سے آپ نے باہر لے آنا ہے باہر لے کر آئیں گے ادھر لگانے کے بعد آپ نے اوپر press pull کی command لینی ہے اور same to same اسی طریقے اس کی boundary کو select کر کے تین ایج کی thickness دے دی رہی ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد اندر والا جو آپ نے بنائیتا rectangle سکھتم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک انڈ کی thickness آپ نے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک انڈ کی thickness ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو move کر لیں اور move کرنے کے بعد اس کا color change کر دیں ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے select کر دیں اور اس کو corner کو پکڑ کے اس کی back side کے اوپر آپ اس کو fix کر دیں اور اس کے ادھر سے آپ اس کا color change کر دیں کوئی red blue yellow جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ دیں اس کے بعد آپ نے اس object کو دونوں point کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے select کر لینا ہے اس کو اسی طرح اور ادھر سے آپ نے اس کے back corner کے اوپر رکھنے کے بعد اپنی جو ہماری boundary wall جا رہی تھی اس کے ایک ایک step چھوڑ کے alternate کے اوپر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ ہے ہمارا ایک اسی shape to same جو ہم نے چھت کے اوپر parapet wall کا جو design بنایا تھا پر ڈیگر design اسی طرح کہ یہ design ہمارا پاس سامنے آ جائے گا ایک extra portion آپ ادھر سے erase کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا boundary wall کے اوپر بھی design بنا دیا اس کے بعد آپ نے ادھر front side کے اوپر ہم نے ادھر دروازہ لگانا ہے ادھر تو آپ نے ادھر سے box کو select کر لینا ہے اور ادھر column کے اندر آپ نے پہلا اس کا ایک corner کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا view change کرنے کے بعد second portion کو اوپر آپ اس کی hide دے دیں پانچ فٹ کی چھے فٹ کی آپ اس کی hide دے دیں اور اس کے بعد اس کی thickness جو ہے وہ تین inch یا چار inch آپ اس سے کر دیں تین inch کی thickness لے دیں تو یہ آپ تین inch کے thickness دے کے اس ڈوئر کو بنا دیں اس کے بعد ڈبل کلک کر دیں اس کے پر اور اس کا color ادھر سے change کر دیں جونسا color آپ ادھر اس کا دینا چاہتے ہیں تو میں دستا سیان color اس کا در سے choose کر لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کے view کو پر visualization view کو پر آ جانا ہے اور اس کا realistic view آپ نے دیکھنا ہے آپ نے ادھر سے اس کے view کو پر آ جائیں اور realistic view کو پر کر دیں تو جو آپ کے true colors ہوئیں گے وہ آپ کے پاس بلکل واضح ہو جائے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو جو ان سے color ہم نے ادھر لگائے میں ہیں اس کے ساتھ سے realistic کے اندر یہ اپنے پورے full action کے اندر اور full اپنے view کے اندر visualization کے اندر ہمیں اس کا view دکھا رہا ہے تو یہ آپ کو پورا view ادھر سے اس کا clear cut نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر وہ جو ہماری موٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے ادھر land کی command لے لینی ہے ادھر ہم گرن لگا دیتے ہیں land کی command لے کے آپ نے ادھر دو فٹ change کی اس کی height دے دینی ہے height دینے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اندر move گرا دینا ہے ایک انچ دونوں سائیڈوں کو اوپر ایک سائیڈ کو پر بھی اور وائی سائیڈ کو پر بھی آپ نے سب سے پہلے ایک انچ کا command آپ نے ادھر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر اس کو وائی ایکسس کو پر بھی move کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے copy کی command لے لیں اور اس کو object کو آپ select کر کے اور اس کے ادھر bottom select کرنے کے بعد ادھر corner کو پر ادھر کسی جگہ کے اوپر اس کو آپ fix کر دیں ایک انچ آپ اندر کر کے کر دیں تاکہ ہم اس کے بعد move کرنے میں مہسانی ہو تو اسی طریقے سے ایک اندر آپ اس کو ادھر لگاتے جائیں ادھر ادھر اپنی مہنٹی کے corner پہ اوپر آپ نے اسی طریقے سے چار لینز ادھر لگا دینی ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا move کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اوپر ایک لین کی command لینی ہے اور چار پائنٹوں کو آپس میں آپ نے ان کو لین کی مدد سے ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے سرکل کی command لینی ہے ایک سرکل ادھر لگا دینا ہے دو انچ کا اور لگانے کے بعد آپ نے اوپر سوئیپ کو ادھر سے select کر لینا ہے اور اس کے بعد سرکل کو آپ نے select کرنا ہے right click کرنی ہے اور نیزے جو آپ نے اس کے جو polyline لگائی تھی اس کو اپنے ادھر سے اس کو move کر دینا ہے اس پہ آپ نے apply کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے copy کرنی ہے اور چارہ points کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس پہ لگا دینا ہے اس اس کے بعد آپ نے دوبارہ سرکل کی کمانڈ لینی ہے اور اس سے ایک اج کا آپ نے سرکل لے لینا ہے اس کے بعد آپ ادھر اوپر آتے ہیں تو یہ ہم نے لین لگائی تھی ان لینز کو آپ نے سب سے پہرے جوائنٹ کرنا ہے یہ جو لین لگی ہوئی ہے آپ نے یہ کی کمانڈ لے لینی ہے اور چاروں لین کو آپس میں آپ نے یہ جوائنٹ کرنا ہے ان کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر دیں تو یہ ایک شیپ کے اندر آجائے ہیں ہمیں ایک ہی دفعہ ورکن کرنی پڑے تو یہ آپ نے سرکل لگا دیا تھا سوٹ کی کمانڈ آپ لیں گے رائٹ کلک کریں گے اور اوپر سے آپ نے اس لین کو سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا سارا اوبجیکٹ اس طرح میں چینج جائے گا آپ نے اسی طرح کپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور نیچے کی طرف آپ نے نیچے کی طرف چھے چھے انج کی آف سٹ کے اوپر یہ اپنے ریلنگ ادھر لگا دینا ہے چھے بارہ اٹھارہ آپ نے اوپر والا پیپ سیلیکٹ کیا ہے تو آپ نے اسی طرح اٹھارہ چوبیس اور نیچے تیس پھر تیس انچ کے اپنے ادھر لگا دیا ہے تو آپ نے ادھر ٹاپ کی مونٹی کی بھی آپ نے ادھر ڈیزائن بنا دیا ہے اس کے بعد آپ یونین کر دیں کچھ آئیٹم ہوں باپر جو رہتے ہیں آپ نے ادھر سے یون کی کمانڈ لینی ہے اور یہ آپ کی شیئرز اور یہ ونڈوز وغیرہ ہیں ان کو آپ نے ایک ہی لیئر کے اندھر لے آنا ہے اس کو آپ نے در یونین کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ اندر والی ونڈوز جو آپ کے پاس ہیں اس کو آپ نے یونین کی کمانڈ لے لینی ہے اور اسی طریقے سے ان کے فرینج جو جا رہے تھے اوٹر فرینج جو ہم نے بنائے ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے سب کو یونین کر دینا تاکہ یہ ہماری جو میٹریل کی لے رہا ہے وہ ایک ہی دفعہ لگے اور وہ سارا کے سارے میٹریل ان سب کے اوپر سیم اپلائی ہوئے اگر آپ کو پاڈ ڈائریکشن اس کی چینج ہے تو آپ اس کو الادہ الادہ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر جو بھی ڈیزائن سیم تو سیم ہے آپ اس سب کو آپس میں یونین کرنے یونین کرنے کے بعد آپ اوپر ویزولائزیشن والے کالنگ کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ادھر آپ کو میٹریل براؤز لہتر آئے گا ایم میٹ اس کی شارٹ کیے آپ ادھر اس کو اوپر کلک کریں گے آٹو ایڈسک لیبریری کو پر تو یہ آپ کو پاس ہر قسم کا ادھر فرمیٹ آپ کو ملے گا آپ کو بہت کامی میٹریل باہر سے یوز کرنا پڑتا ہے تو یا اس قسم کا تو اس کے اندر آپ کے دسے مختلف پینٹس وغیرہ یا سارا کچھ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ میٹل کے اوپر آ جائیں اور آنے کے بعد آپ نے میٹل کے اوپر جو آپ کی گریل لگی ہوئی ہے اس کے پر آپ ایک سیٹ کو میٹریل اپلائی کر دیں اس کے بعد ایم میچ پراپرٹی کے ذریعے آپ باقی جزئی جتر آپ کی یہ گریلز لگی ہوئی ہے اس اس آپشن کو اس کو آپ لیئر کو آپ سلک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کو آپ سلک کیا تو آپ کا میٹریل باقی تینے جگہوں کو بھی لگ گیا ایسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ وینڈو بنی ہوئی ہیں تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور گلاس کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے جو گلاس والے کلرز وغیرہ ہیں مختلف کلرز ادھر آپ کے شیئرز اور کلر وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ ان میں سے یہ ریڈ کلر یہ میرے پاس ہے میں اس کو پکڑ کے اپنی وینڈو کو پر لگاؤں گا تو وہ ادھر سے میرا اپلائی ہو جائے گا اسی طریقے سے دوسرا ہمارا جو پلر تھا آف وائٹ وہ میں نے در گلاس کے اوپر لگا دیا ہے تو یہ اپلائی ہو جائے گا ادھر سے یہ سارا کا سارا آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر یہ جو آپ کی وینڈو بگا رہا رہی تھی ادھر بھی اپنے ایک ہی کے اوپر آپ نے ریڈ گلاس لگایا تو وہ سارے کے سب کو پر آٹومیٹلی چین ہو گیا تو یہ ادھر آپ اس کے فریم دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے آپ ادھر وڈن کے پر آ جائیں اور وڈ کا کوئی بھی ڈیزائن اس کے آپ فریم کو پر لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کا اس کے نظر سے کلر ہو جائے گا یہ سب کو پر آٹومیٹلی چین ہو رہا ہے چونکہ ہم نے رسکی اس کو یونین کر دیا تھا اس کے بعد آگیا آپ کے پاس شیڈ ہیں شیڈ کے پر آپ کنکریٹ کا کوئی بھی کلر ادھر سے دے سکتے ہیں جو آپ کے ڈیزائن کے ساتھ سے میچ کریں وہ کلر ہوئی رہا آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ اوپر والی پیراپیڈلی جو ہماری ایجنگ لگائی تھی اس کے اوپر آپ نے ادھر اس کا کلر لگا سکتے ہیں والپینٹ کو پر آ جائیں اور در سے آپ نے اس کو وائٹ کلر جو آپ کے پاس ہے ادھر امار پاس وائٹ کلر یہ امار پاس کلر ہے تو اس کو اوپر اپلائی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایم میں مائچ پرپارٹی کی کمانڈ لے لوں گا اور در سے ان کو میں نے اس کو پر سب کو پر اپلائی کر دینا ہے یہ ایک ہی دفعہ آپ ایک بڑھر کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ایم میں کی کمانڈ لے کے مائچ پرپارٹی کے ساتھ اس کا سیم تو سیم ڈیزائن اسی طرح آپ سب کو پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ نیچے بارے جو آپ کے پاس ہم اپس کلر جا رہا ہے یہ ہم نے جو بنایا تھا ڈیزائن آپ اس طریقے سے جو جو سے کلر بھی آپ ادھر سے چوز کرتے جائیں گے لگاتے جائیں گے وہ آپ کا مٹیل ادھر ادھر اپلائی ہوتا جائے گا اسی طرح پرپیٹ وال کے اوپر آپ کنفلیٹ کا یا وال پینٹ کا کوئی بھی کلر کوئی بھی پینٹ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں براؤن کلر کا شیڈ ادھر یا یہ ریچے آپ آتے ہیں یہ آپ کے سامنے یلو کلر اپس آرہا ہے اپشن اس کو کلر کو آپ ادھر لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو درمیان والے ہمارے جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہوا تھا اس کے اندر یہ بلو والا اس پوائنٹ کے اندر میں لگا دیتا ہوں اور یہ نیچے والا جو ہمارے پاس جو اندر والا سسٹم ہے اس کے اندر میں ادھر سے اس کا کنفریٹ کا یہ لائٹ یلو سیک کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھے ہوئے کمبینیشن اسی طریقے سے بن جاتی ہے تو آپ نے یہ اسی طرح اپلائی کرتے جانا ہے جو ان سے بھی کلر آپ کو پسند ہے جو ان سے کلر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں بلیک ہے وائٹ ہے ریڈ ہے جو ان سے بھی آپ دیزائن آپ کو پسند ہے آپ اپنے ویو کے ساتھ سے دیکھنا ہے یہ برون کلر اوپر والے دیزائن کے اوپر میں نے لگا دیا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے یہ آپ ادھر میچے آ جاتے ہیں تو یہ ریڈ کلر ہے اگر آپ ریڈ شیشے کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ اس کی ریڈ کنکریٹ کا کلر بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں دونوں سیڈنگوں پر سیم تو سیم پاکی ہیں ڈیزائن آپ کا اسی طریقے سے اس کے بعد یہ نیچے والا ڈیزائن ہم نے بنایا تھا اس کو بھی آپ نے ادھر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ڈیزائن بنائے تھا ہم نے یہ بات سے وال پینٹ کے اندر یا آپ اسٹون کے اوپر آجائیں اسٹون کے اوپر مصرفی ڈیزائن ادھر پڑے رہے ہیں ادھر سے کوئی بھی ڈیزائن آپ اپنا اسٹون کا چوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس سے اب میں یہ والے ڈیزائن اتھا کے ادھر لگا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اسٹون کا وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے یا آپ نے آپ کے پاس اس کو آپ اسی ڈیزائن کو اگر آپ ہم نے جو لیپ سٹائیڈ کے اوپر جو ڈیزائن بنایا تھا اس کو پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیم تو سیم یہ والا پورشن فرنٹ والا اور سیڈ والا ڈیزائن ہمارا ہمارا ہم نے فرنٹ کے اوپر ایلو ڈیزائن بنایا تھا اس ہمیں اس ڈیزائن کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ نائم نیکی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے جیدر بھی آپ سیم دیزائن رکھیں گے رکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائن بنائے گا تو اسی طریقے سے آپ ادھر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیڈ والی والا ہے ادھر سے آپ آجاتے ہیں کنکریٹ کے اوپر اور ادھر سے کنکریٹ کا کنکریٹ 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 کا نیچے تک اس کو بروز کر لیں دیکھ لیں اس کا اور یہ اوپر والا جو ہماری ڈیزائن بنائے تھا اس کو اپنے اٹھا کے ادھر نسی آپ لگا سکتے تاکہ سو to سو کپی نیش رہے تو یہ آپ کوری ڈیزائن کے اوپر میٹر کرتے اسی طرح آپ نے کارم جو بنائے جو برکز والا منصوری کا آپ کارم بنائے ہوگا جائے گا بھی منصوری والا کارم ہے برکز آپ کوری کوری اس کو پر لگا سکتے دی آپ دیکھیں چیز کریں گے تو وہ اچھے ڈیزائن ہیں سارے تو اب وہ ادھر آپ کے سامنے ادھر لگا جائے گا ایسی طرح یہ آپ کا پاس سیڈ والا جو اپشن تھا اس کو پر بھی آپ لگا دیں گے یہ ڈیزائن جدھر جدھر ہمارے پاس یہ مار پاس لیئر بنی ہی ہوگی وہ سارا کے سارا اندرل چین ہو جائے گا ادھر آپ مختلف پسم کے ڈیزائن اس کے اندر اویلیابل ہے جو اسے بھی ڈیزائن آپ کو ادھر پسند آتا ہے وہ ڈیزائن آپ ادھر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اوپر آ جانا ہے ادھر سیڈ کے اوپر آٹو گیڑ کے لیے بھی کے اندر اور ادھر سے وال پینٹ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر یہ جو آپ ہر پاس پٹی بنی ہوئی ہے آپ نے اس کا کلر بھی چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو وینڈوز بنائی تھی اس کا کلر بھی آپ اس کا ریٹ کر دیں یا بلو کر دیں اوپر والے جو اسے بھی شیو آپ کے جارے شیڈز وغیرہ جو اسے بھی ہیں اس کے کلرز وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اس کا اس کے اندر آپ نے جو اسے بھی چھوڑ سی محنت اس کے اندر زیادہ لگتی ہے اس کے کلرز و کمبینیشن وغیرہ کو چیک کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں سب سے زیادہ قیم جو ہمارا پاس 3D کے اندر لگتا ہے وہ میٹریل اپلائی کے اندر لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت باریکی والا اور بہت محنت طلب کام ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ایک چیز پر لگتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو چین کرتے ہیں یہ جو بسکلی ڈیزائن ہوتا ہے یہی آپ کا بسکلی پروفیشنل کا طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ اسی ڈیزائن کے اوپر آپ کا سارا کام ڈیپینٹ کرتا ہے آپ نے اندر جو چیزیں بنا دیئے ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھنی ہے آپ کا صرف فرنٹ ڈیزائن جو آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں اسی سابنے یہ چیزیں آپ کے سابنے آ جاتی ہیں اور جو دیکھنے پالے پانلے ہیں انھوں نے یہ چیزیں یہ دیکھ نی ہے تو یہ جاتیں زیادہ کلرز اور جو آپ اس کے اندر دے رہا ہے آپ ایک ڈیزائن کے اندر اس کو مفترک تائٹرن کے اندر ایک ایک چیز مفترک چیزیں ہیں اس کو آپ نے بسکلیت سے دینے پوری JK سے جڈیاز کیسے آپ pre着 لگاتے ہیں جہ سا بھی آپ ولی اوازیز کرتے ہیں جہ سا بھی آپ کنڈز وغیرہی آیڈ ہے کرتے ہیں اس جس کا آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اور پہلی حیثیات کے ساتھ اس کو ورکن کرنی اور اپنے کلائنٹ کی حوالے کرنا ہے یا آپ کہیں انٹیوی دینا چاہتے ہیں یا آپ جو اسا بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو امپورڈڈ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ڈیزائن بنایا ہے وہ ڈیزائن کلائنٹ کو پسند آیا یا جو جس کو آپ انٹیوی دینے لیے گئے ہیں اس کو چیز پسند آئی یا نہیں ہے تو پروفیشنل طریقے سے جو کام لاتے ہیں وہی کرنے چاہیئے اس میں تھوڑی سی میند لگتی ہے اور تھوڑی سا ٹیم زیادہ لگتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ جتنے بھی کالوز و غیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے پر آپ نے الہدہ الہدہ سے کام کرنا ہے آپ نے خود ڈیزائن آپ نے لگانے لگانے بنانے بھی ایڈیا لینا ہے آپ ہر جگہ بزرٹ کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے دیکھا کریں اگر کو اپنے dزائن میںyon بٹھایا کریں کہ آپ اس لینا سکتے ہیں اس کے اندر بھی افرمیٹ کر سکتے ہیں چیننگ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ان لینا ہے وہ زیادہ مختلف بھولد زیادہ ہے اس کے اندر میں آب اس کے مزید ویڈیو بھی د famoso ویڈیو بھی آپ کو دوں گا اس کے اندر کے آپ نے them shirt مختلف design آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس ساری ورکی ہووجانے والگایا件 کرنی ہے تو یہ اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ سامنے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ڈیزائن وغیرہ لگا دیا اس میں مختلف چیزیں میں نے دو تیل دفعہ چینج کی ہے اس کو جو اسا مجھے پسند آیا وائٹ کلر بلو شیڈ براؤن شیڈ ویڈ شیڈ یہ سارے چیزیں یہ اس ڈیزائن کے حوالے سے آپ کے سامنے بھی اس کے بعد یہ نیچے فلورز وغیرہ ہمارے رہتے ہیں تو آپ کے در سے آجیں اور فلور والے کارلن کو آپ سیلیک کر لیں اس کے لئے مختلف قسم کے فلورز کی ٹائز اور اس کی ڈیزائن وغیرہ ایویلیبل ہے آپ نے اس سے اس کا یلو کلر کا میں ڈیزائن اس سے سیلیک کرتا ہوں اور ہی نیچے ادھر اپلائی کر دیتا ہوں تو اس سے آپ وائٹ قسم کا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ جو اڈنسا بیٹریل اپلائی ادھر سے کرتے جائیں گے وہ سارا کے سارا آٹومیٹکلی اسی طریقے سے ادھر اپلائی ہوتا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس چھتر آئے گئی ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو آپ کی چھتر وغیرہ جو اس سبی ڈیزائن آپ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ادھر اوپن ہوئے گی تو آپ اسی سامنے اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ادھر سامنے ادھر یہ آپ کو ادھر گیٹ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس ادھر گیٹ یہ محبس گیٹ ہے تو یہ ادھر آپ نے ادھر میٹری کے اوپر مچھے پر آنے اس کو پر آپ نے کلک کر دے رہا آپ کے سامنے ادھر ونڈو اوپن ہو جائے گی اس ونڈو کو پر آپ نے ادھر سے نیو امیج سیلیکٹڈ کو پر چلے جانا اور اپنے کمپیٹر کے اندر جیدر آپ کے پاس جو سا بھی ڈور کا یا جس اس کو بھی ڈیزائن پڑا رہا ہے وہ اپنے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر دے گی اس کو پر آپ کو سامنے اس کی ورث آ رہی ہے ادھر آپ نے ورث اور اس کی ہائٹ انٹر کر دے رہی ہے اس کے ساپ سے آپ نے ادھر سیڈ والا لنک والا آپ شروع گا اس کو آپ نے آف کر دینا ہے تاکہ مچھے اور اوپر والی ڈیمیشن آپ کی چیزیں دے گا تو پر والا آپ نے چولہ فٹ اس کی ورث رکھی ہے اور اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ میں اس کی ہائٹ رہ دیتے ہیں یا سکس فر ہائٹ جدہیں بہت سوڑی دوارا آپ کا جسے آپ نے بھی تو رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اپنا دن کو ادھر سے پکٹا دینا ہے میں آپ نے اس کی ڈیمیشنز وغیرہ ادھر سے دے دینا ہے اور اس کو اس کی لیندھ اور ہائٹ اور ورث آپ نے ادھر دیکھتے اس کو سیٹ کر دینا ہے تو میں پاس اب یہ ایک دیزائن پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر مسترک ڈیزائن میں آپ کو علاقہ ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کو لگا سکتے ہیں اس کے اندر وہ ترچی سے دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا ڈیزائن ہوگا ہے اب ہمارے در فلورنگ رہے گئے تو آپ کو ایک دیزائن کے اوپر آ جائے اور اس کو کوئی بھی ڈیزائن جس طرح آپ نے نیچے لگایا ہے آپ اس کو ادھر لگا سکتے ہیں آپ ایک ڈیزائن لگانے کے بعد آپ نے میش پر پٹی دی جائے آپ جتنے بھی آپ کے پاس اوپر جو بھی بھی نظر آ رہا ہے اس کے ساب سے آپ اس کو اس کا اڈیزائن بگایرہ آپ بنا سکتے ہیں آپ ادھر رینڈر وینڈو کے اوپر آتے ہیں ادھر سامنے اوپر تو اس کو آپ اس پوشل کو آپ تھوڑا سا ادھر سے بڑھا کر لیں اس کو آپ ادھر سے یہ آپ کو میٹریل ادھر آ رہا ہے تو یہ آپ ساڑا میٹریل کی پہوچ کرتے جائے گے تو جو جو انسا میٹریل بھی آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے سب کی ڈیٹیل ادھر آ رہی ہوگی یہ تو آپ ادھر سے اپنا میٹریل وغیرہ سارا اس کا چیک کر سکتے ہیں جو جو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ادھر ڈبل کلک کر کے یہ ساب سے یہ ساب سے والا فرنٹ بھی ہو ادھر سے یہ میٹریل کے ڈیٹیل ہمارے سامنے آ رہی ہے آپ اس کو ادھر سے ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی آپ ادھر سے اس کی لنڈھ ویرس وغیرہ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں مٹریل کی اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کی پوری لٹیلز وغیرہ آپ اس ویڈیو کے اندر اس سسٹم کے اندر جا کے ان کے مٹریل وغیرہ کو جدھر جدھر بھی آپ کے پاس جو جو سبی اپشن ہے وہ آپ کے جسے چینج کرتے جائیں گے تو وہ نیچے آپ کا جو آپ کی جدھر والد جدھر فلورنگ کے اندر جو بھی مٹریل وغیرہ آپ کا لگا گا وہ چینج ہوتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ورکن کرنی ہے سارے یہ میٹریل کی میٹریل پروز کی تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اس حساب میں پسند آئی ہوگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اور بہت سکون کے ساتھ ایک چیز کو پر میں نے یہ آپ اس کو ورکن کر کے آپ کو دکھائیے تو آپ یہ پورا ویو آپ کا یہ تیار ہو گیا ہے اس کے ادھر جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن کو جارہاں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ڈیزائن بنائیں وہ ڈیزائن کو پریمیٹ کریں اس کو دیکھیں چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد یہ مصرف قسم کے ڈیزائن فارمیٹ بغیرہ آپ کابل کر کے اپنے سٹن کے اندر رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح یہ ڈیزائن سارے بنانے کے بعد آپ نے اس کو پر ہم نے اس کا رینٹر کرنا ہے تو آپ نے اس کو پر ٹاپ لیو کو پر آجائیں اور سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ جو نیچے والی جو گراؤنڈ ہے اس کو آپ نے ادھر بنانا ہے تو آپ ایک ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لیں اور اپنے پورجیکٹ سے تھوڑا سا باہر آپ ایک اس کی ٹرینگل بنا دیں ٹرینگل بنانے کے بعد آپ نے اسی طرح پریس پل کو پر آجائیں جیزی سے آپ گھوم کے اندر آجائیں اور اس سے پریس پل کو لے لیتے ہیں آپ آجائیں اور نیچے اس کی ٹھیکنس وغیرہ دے دیں ٹین ہی چارج کی تاکہ یہ نیچے والا جو آپ کا باٹم آج ایسا ہے وہ تھوڑا سا آپ کا کلیر آئے اس کے بعد مٹریل کے اندر آجائیں اور ادھر سے آپ نے سائیڈ ورک کے اوپر سائیڈ ورک کا آپ کا ایک اپشن ہوئے گا اس کے اندر آپ کو گراس وغیرہ اور مختلف پسند کی چیزیں مل جائیں گی تو آپ نے ادھر سے اس کی نیچے ونڈو کو پر جو آپ نے بنائے جسے گراس یا جو بھی آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں وائٹ کالا اس میں مختلف پسند کی سارے ڈیزائن مدیود ہیں تو آپ گراس وغیرہ ادھر سے لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس آپ کے سسٹم کا اندر پڑھئی ہے تو آپ بھراؤز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ویزولیزیشن کے اوپر ہی آنا ہے اور ادھر آپ کے پاس سائیڈ کے اوپر آپ اس کو اس گھنے کے سینٹر میں کر لیں اور اس کو ریلیسٹک موڈ کے اندر لیں کے ساتھ بھی آپ اس کے ویو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ جان سے بھی کلک کریں گے مختلف ویوس یا سر کے سارے ازللال�� نے اس کو سارا کچھ اس کے اس کو باری باری دیکھ سکتے ہیںوسیٰ ہے اس وقت بات یہ آپ غلی شیرد آجائے گاوسکے بعد اب حرف کے بات آجائے گاوسکے بعد آپ کا ریفیرم آجائے گا اس کے تو یہ آپ کے سامنے مختلف اس کے ویوز وغیرہ ادھر ہیں تو سب سے ریلسٹک ویو کے اندر ہم ریلنر وغیرہ کرتے ہیں اس کا اور سارا اس کا جزائن وغیرہ بناتے ہیں اس کو آپ ٹاپ ویو کو پر لیائیں سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے اس کا کیمرہ سیٹ کرنے اس کے بعد رینڈنگ ہوئے گا تو آپ نے ویزیولائزیشن کو پر آ جانا یہ کریئٹ کیمرہ ہے آپ نے در سے اس کو کلک کرنا ہے سابشن کو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ادھر کیمرہ آپ کا ادھر ویوو کے اندر ادھر نیچے آ جاے گا آپ کا اپنے ادھر کیفی ایٹ کیمرہ ادھر اپنے ویو کو ساپس ادھر لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے ادھر ماوس کی م initiate سہس کا تھوڑا سا ویو بنا دینا ہے لڑا دینا ہے آنے کے بعد ہاتھ سکے س капیک ریل گل آ رہی ہے اس کو آپowitz کو ایکزیکٹ کردی کہ آپ کہیں گے آپ کا سامنے موسکر سے آ رہا ہے جس آج کے آرہallah جیسے کیمرہ لگا ہے اس کے بعد آپ کو سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے camera کو پش کریں گے لگائیں گے یہ آپ کا سامنے ادھر اس کا sketch آ جائے گا اس کے بعد آپ نیچے والی window کو پر ویڈیو style کو سلک کریں گے تو آپ پاس مفتریب اس کے views آ جائیں گے آپ الیسٹک کو پر اس کو set کر سکتے ہیں اور camera کو جس طرح آپ اوپر نکھے xy کو پر move کریں گے تو آپ کا سامنے ادھر views بغیرہ آپ کا سارا clear ہوتا جائے گا آپ نے اسی طرح ایکسس کے اوپر آپ نے اس کو click کریں گے تو آپ کا اگر رائٹ شائٹ کے اوپر جائے گا ادھر سے آپ نے اپنے کیمرے کو select کرنا ہے جس سیٹنگ کے اوپر آپ ریننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیمرہ اپنا جدر جس سامنے بھی سیٹ کیا ہوگا آپ کا جو رینڈر ہوئے گا وہ اسی view کے اوپر آئے گا تو اپنے کیمرے کو آپ ادھر سے سیٹنگ کے اوپر آپ کو بھیل ادھر آ رہا ہے ادھر اس کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر دیں اس کی سیٹنگ وغیرہ کر دیں کرنے کے بعد آپ نے ادھر رینڈر کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر آپ کے پاس مشکرک option ہے ادھر ہم نے میڈیوم رکھتے ہیں اس کو میڈیوم رکھنے کے بعد اس کی وینڈو کو رینڈر والی کی وینڈو کو ڈائریک کرتے ہیں تو یہ میڈیوم جو رینڈر ہوئے گا ہمارا یہ کر دے گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ میڈیوم قسم کا ایک رینڈر ہے اس کا سائز بہت نارمل رکھا ہے تو یہ بہت ہی ہلکا ہے اس کا اسی طریقے سے آپ اس کا رینڈر ہائی کوالٹی کا آپ کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کی جو آپ کا فیل سائز ہے اس کو آپ میکسیمم رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو اگر رینڈر کریں گے تو اس میں اس رینڈر میں آپ کا بہت ٹائم لگا دینا ہے آدھا گھنٹے سے لے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے تک اگر آپ کا سسٹم تیز ہے تو یہ آپ کو آدھے گھنٹے یا بیس پچیس میں کر دے گا ہائی کے اوپر اور اگر سلو ہے تو یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے بھی لے گا اس کو میں رینڈر کو پر لگا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس ایک گھنٹے کے اندر اس نے یہ مجھے ہائی کوالٹی کا ایک میڈیم قسم کا ایک رینڈر اس نے بنا کے دیا ہے مجھے رینڈر کے لیے مختلف سارٹ ویڈ ہوتے ہیں ویرے ہے یا دوسرا تیسرے ہیں تو اس پہ بھی آپ رینڈر کر سکتے ہیں آٹو کیج کی رینڈرنگ اسی طریقے سے ہوئے گی آپ نے اس ایمیج کو ایدھر سے سیو کر لینا ہے اپنی کسیف کلٹر کے اندر جانے کے بعد آپ ایدھر سے اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کا جو سائٹنگ وغیرہ ہے ایدھر اس کے سائز وغیرہ بائٹ وغیرہ وہ پوچھ رہے آپ سے آپ اس کو بائی ڈیفائلٹی رینڈ دینا ہے اور ایدھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گا تو یہ آپ کی ایمیج جو ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے سیٹم کے اندر سیو ہو جائے گی تو ایدھر سے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور کلوز کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا نمبر کے اوپر ایدھر سے میں اس کو پینٹ کے اندر اوپن کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا ویو میرے پاس آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ نے جو آپ کے پاس جو رینڈر جتنے ہو ہوگا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے جسے کپی یا کٹ کر دینا ہے اور نیو پینٹ والے ڈیزائن کے اندر جا کے آپ نے اس کے اندر اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے رینڈر کی ایمیج سیو ہو جائے گی آپ اس کو ادھر اپنے کمپیٹر کے اندر ریکھ سکتے ہیں اپنے اسی رینڈ کی فولڈر کے اندر اور اپنا رینڈر وغیرہ اپنے ایمیج وغیرہ مختلف ویو کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں مختلف کیمرے کے ڈیزائن کے اوپر جس جس ویو کے اوپر آپ اپنا کیمرے کو سیٹ کریں گے اس اس ویو کے اوپر اس نے آپ کو اندر رینڈر کر دینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ورکنگ کرنیے ساری میں امید کرتا ہوں یہ ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کمروں اور بھی کاف ساری انفارمیٹیوز مجھوڑ ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنا ملاجیز وغیرہ کاف سارا انکریز کر سکتے ہیں اللہ حافظ ملاجیز وغیرہ کاف سارا انکریز کر سارا انکریز کر سارا ملاجیز وغیرہ کاف سارا انکریز کر سارا انکریز کر سارا Br싱 موسیقی